اسلام علیکم جی کیا حال جال ہے آپ سب لوگوں کے میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آج ہم جو نوولٹ پڑھنے والے ہیں اس کا نام ہے رسم اور اس کی مصنفہ ہے نبیلہ عزیز نبیلہ عزیز کا یہ پہلا نوول ہے جو میں پڑھنے جا رہی ہوں اور مزے کا نوول ہے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے ڈیفرنٹ شاید میرے لیے ہے آپ لوگوں کی لیے نہ ہو اس ٹائب کے میں نے کبھی نوولٹ نہیں پڑھیں نوول کچھ اس طرح کا ہے کہ ایک رسم ہوتی ہے اس کے بارے میں رسم کیا ہے کہ لڑکیوں کو صدقہ کر دیا جاتا ہے صدقہ کا مطلب ہے کہ ان کی شادی کر دی جاتی ہے اور اگلے دن ان کو واپس لے آتے ہیں اور پھر وہ پوری زندگی ایک کونے میں گزارتی ہے اور صرف اور صرف عبادت کرتی ہے وہ ساری دنیا سے کٹ کے رہ جاتی ہے یہ ایک رسم ہے کہیں شاید ہوتی ہوگی ابھی بھی ہے مجھے نہیں پتا تو اس رسم پہ یہ بیسٹ کرتے ہیں نوول انٹرسٹنگ ہے مجھے امید آپ کو اچھا لگے گا چلیں جی نوولٹ کا آغاز کرتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بہت شکریہ طلاق کتنے ہی دیر سے اس کے دماغ میں اس ایک لفظ کی بازگشت ہو رہی تھی اور کتنے ہی دیر سے وہ کچھ کہہ نہیں سکتا تھا اس کے لب ہی خاموش نہیں ہوئے تھے وہ تو جیسے سر سے پاؤں تک خاموش ہو گیا تھا اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ دوسری طرف سے طلاقہ مطالبہ بھی ہو سکتا ہے کیوں برخوردار خاموش کی ہو گئے سید سراج حسین کی باروب آواز پہ وہ یک دم چونک کر اس سنگین لفظ کے حصار سے باہر آیا تھا اور محض چند سیکنڈز میں اپنے تمام تاثرات پہ قابو پاتے ان کی طرف متوجہ ہوا تھا یہ فیصلہ آپ کہہ یا پھر میری زوجہ محترمہ کا اس کا لہجہ دوبارہ سے پرسکون اور ہمبار ہو چکا تھا فیصلہ چاہے کسی کبھی ہو تمہیں اس سے کوئی سرکار نہیں ہونا چاہیے وہ بھی کافی تحمل سے بولے تھے کیوں نہیں ہونا چاہیے مرشد سائیں یہ میری زندگی کا معاملہ ہے اس نے لفظ میری زندگی پہ کافی زور دے کر کہا تھا یہ تمہاری زندگی کا ہی نہیں برخوردار ہماری عزت غیرت اور رسم و رواج کا معاملہ بھی ہے جب اقول تمہارے کچھ زیادہ اہمیت نہیں رکھتے مگر تم یہ نہیں جانتے ہمارے لئے ہماری عزت غیرت اور رسم و رواج موت اور زندگی کسی اہمیت رکھتے ہیں اور ان کے لئے ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں ایک پل کے لئے سید سراج حسین کی رنگت غصے کی آنچ سے سرخ پڑ گئی تھی مرشد سائیں آپ کو شاید میری بات سننے میں غلط فہمی ہوئی ہے میں آپ کی عزت و غیرت کو غیر اہم کہنے کا کبھی سوچ بھی نہیں سکتا البتہ آپ کے رسم و رواج کے خلاف میں کل بھی تھا اور آج بھی ہوں اب نہ جانے کب سے اس بے جارہ سم پہ عمل کرتے ہوئے کتنی زندگیاں تباہ کر چکے ہیں اور کتنے دلوں کو برباد کیا ہے آپ لوگوں نے لیکن ایک بات یاد رکھیں مرشد سائیں اس بار میں ایسا کچھ نہیں ہونے دوں گا میں اپنے دل سے وابستہ ایک دل کو عمر بھر کی تنہائی اور خاموشیاں نہیں سونپنے دوں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ کافی مضبوط اور سنجیدہ لہجے میں کہتا اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا دیکھو لڑکے آج سے کچھ عرصہ پہلے ایک فیصلہ تم نے کیا تھا اور اپنی بات منوائی تھی لیکن ہم چپ رہے تھے آج ایک فیصلہ ہم کر رہے ہیں اور اپنی بات منوائیں گے لیکن تم صرف چپ رہو گے وہ انتہائی دو ٹوک اور غسیلے انداز میں بولے تھے لیکن کسی سے مروب ہونے والا اور اپنا مقام سے پیچھے ہٹنے والا وہ بھی نہیں تھا وہ اگر سید فرید حسین کے بیٹے تھے تو وہ بھی سلطان گریزی کا ایک لوتا لادلا پوتا تھا اتنی وسیجہ کیر کا تنہا وارث میں حق پہ تھا اور میں نے ایک جائز فیصلہ کیا تھا جبکہ آپ سرسر ظلم کر رہے ہیں وہ ان کی ہر بات ہر فیصلے سے انکاری تھا اگر مظلوم خود کہہ دے کہ مجھ پہ کوئی ظلم نہیں ہوا تو پھر سید سراج حسین فخریہ انداز میں سکون سے بولے تھے لیکن وہ یکتم بری طرح سے چونک گیا تھا ایک پل میں اس کی سوچ کہاں سے کہاں چلی گئی تھی مگر پھر فوراں ہی اپنے آپ کو سنبھال لیا تھا کہنا کیا چاہتے آپ اس نے بغور ان کا چہرہ جان جاتا جو تم بخوبی سمجھ چکے ہو وہ ابھی بھی پر سکون تھے لیکن میں طلاق پھر بھی نہیں دوں گا اس نے سختی سے کہتی بھی نفی میں گردن ہلائی تھی دیکھو تم شاید بھول رہے ہو کہ اس وقت بھی تم نے یک طرفہ فیصلہ کیا تھا اور آج بھی تم یک طرفہ فیصلے پہ اڑے بھی ہو وہ تمہارے فیصلے میں نہ کل شامل تھی اور نہ آج ہوگی تمہارے زبردستی کرنے سے کچھ نہیں ہوگا انہوں نے اس کی حمد توڑنے کی ایک بھرپور کوشش کی تھی لیکن وہ کچھ اور ہی سوچ رہا تھا میں ایک بار اسے ملنا چاہتا ہوں پھر آپ نے جو کام ہے وہی کروں گا یہ میرا آپ سے وعدہ ہے ایک مرد کا وعدہ اس نے کافی سلیکے سے ان کو اپنی بات پلانا چاہا تھا تم جانتے ہو تم کیا کہہ رہے ہو انہوں نے غصے سے کہا تھا جی میں جانتا ہوں کہ میں اپنی بیوی سے ملنے کی اجازت اس کے چچا حضور سے مانگ رہا ہوں اس نے بڑے احترام سے تنس کا تیر چھوڑا تھا اور اگر ہم اس چیز کی اجازت نہ دیں تو وہ سوفے پیر ٹانک پر ٹانک چڑھائے بیٹھے تھے انداز میں سختی تھی تو پھر دوبارہ کبھی طلاق کے لفظ کو سوچئے گا بھی مت وہ ان کے لئے حد سے زیادہ ٹیڑا ثابت ہو رہا تھا برخوردار ہم چاہتے یہ معاملہ گھر کا ہے تو گھر میں ہی نمٹ جائے نہ تمہاری عزت بگڑے اور نہ ہمارا نام اچھالا جائے اور نہ کوٹ کو چہری تک جانا کوئی مشکل کام نہیں ہے ہمارے لئے انہوں نے اسے تقریباً دھمکی دی تھی جیسے کچھ بابر کروانا چاہا ہو ٹھیک ہے مشہد سائیں آپ اگر کوٹ کا چہری تک جانے کا شوق بھی پورا کرنا چاہتے ہیں تو یہی کر لیتے ہیں اب میں آپ کی طرف سے عدالتی کروائی کا منتظر رہوں گا اور دیکھوں گا کہ عدالت اور شریعت کا مجرم کون ہے وہ ان کی موہ سے عدالت کا ذکر سن کر بہت خوش ہوا تھا کیونکہ اسے یقین تھا وہ کبھی بھی عدالت کا رخ نہیں کریں گے لیکن میں آپ سے پھر یہی کہوں گا کہ میں ایک بار رو برو سے ملنا چاہتا ہوں پھر چاہے تو طلاق ہو جائے اور چاہے تو وہ اپنا جملہ ادھورہ چھوڑتی بھی ان کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا جبکہ سید سیراج حسین شدید کشمکش کا شکار نظر آ رہے تھے جیسے اپنا فیصلہ اور اس کا انجام سوچ رہے ہوں دیکھئے مرشد سائیں میں ایک مرد بچہ ہوں اور اللہ کے فضل و کرم سے عزت دار اور غیرت مند بھی ہوں اپنا وعدہ اپنی زبان ابھانا جانتا ہوں آپ فکر نہ کریں یک طرفہ فیصلہ اور کوئی زبردستی نہیں کروں گا اس نے انہیں برپوں یقین دہانی کروائی تھی اور وہ کچھ سوچ دیوئے سوفے سے کھڑے ہو گئے تھے جیسے کسی نتیجے پر پہنچ گئے ہوں ٹھیک ہے کل تم حویلی آ جانا وہ کہہ کر رکے نہیں تھے بلکہ تیزی سے ڈرائنگ روم سے باہر آ گئے تھے جہاں ان کی سیکیورٹی گارڈ الرٹ کھڑے تھے جبکہ وہ ڈرائنگ روم کے بیچو بیچ گمسم کھڑا تھا اس کی سوچ کئی اور تھی کیونکہ اس سارے قصے میں ایسا ایک نکتہ بھی تھا جو فراموش نہیں ہو سکتا تھا مگر اسی نکتے پہ انہوں نے بات نہیں کی تھی اس نے خود نہ ذکر کیا تھا حالانکہ سب سے اہم پوائنٹ وہی تھا اور اسی پہ بات نہیں ہوئی تھی شہربانو سنیں تمہاری شادی ہونے والی ہے سید سراج حسین کی بڑی بیٹی زہرہ نے کافی گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا آپ نے سنا ہے تو ٹھیک ہی سنا ہوگا شہربانو ابھی ابھی وضو کر کے آئی تھی اور نماز پڑھنے کے لئے سر پہ تو پٹہ لپیٹ رہی تھی جب اس کی چچہ زاد بہن اپنے چہرے پہ دھیروں تجسس سجائے اس کے کمرے میں داخل ہوئی تھی لیکن شہربانو نے کچھ خاص رسپونس نہیں دیا تھا بس نومل سے انداز میں جواب دے کر آگے بڑھ گئی تھی لیکن زہرہ واپس جانے کی بجائے وہیں پیٹ کر اس کے نماز سے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگی تھی اسے شہربانو کی شادی کا سن کر بہت تجسس اور دلجسپی ہو رہی تھی آخر شہربانو کا کیا بنے گا وہ کیا کرے گی کیسے رہے گی عمر بھر اس طرح کیونکہ اس شادی اس رسم کو نبھانا تارکت دنیا ہو جانے کے برابر تھا ہر دنیاوی چیز کو چھوڑ دینا اتنا آسان کام نہیں تھا جیسے فپو فاطمہ زندگی بسر کر رہی تھی اسی طرح اب شہربانو کو بھی زندگی گزارنا تھی کیا بات ہے زہرہ آپی آپ اس طرح کیوں چھپ بیٹھی ہیں زہرہ کی سوچ کا تلسل شہربانو کی آواز نے توٹا تھا جو نماز پڑھ کر آ چکی تھی کچھ نہیں شہربانو میں سوچ رہی تھی کہ تم کس طرح سب کو چھوڑ دوگی دن رات عبادت میں کیسے گزار ہوگی زندگی تو پورے گھر میں گزارنے کے لیے ہوتی ہے گھر کے کونے میں نہیں زہرہ بیچاری سچی تو کہہ رہی تھی مگر اس رسم کو زندہ جعوید رکھنے والوں کو بھلا کون سمجھاتا اگر فپی فاطمہ اپنے باپ اور بھائیوں کے لیے یہ سب کر رہی ہیں تو میں بھی کر لوں گی وہ بھی تو میرے جیسی اور میری ہم عمری تھی جب انہوں نے یہ شادی کی تھی وہ بہت نرمی سے بولی تھی جبکہ زہرہ نے ناغواری سے دیکھا تھا ہم میں ہوتی تمہاری جگہ تو ایسا ہرگز نہ کرتی یہ بھی بھلا کوئی رسم ہے زہرہ اپنے بڑوں کے خلاف تھی اور مزاج میں بھی خاصی تیز درار تھی لیکن شہربانوں سب لڑکیوں میں سے خاصی خاموش طبعہ دھیلی ڈھالی سی نرم فطرت کی لڑکی تھی کسی سے لڑنا جھگڑنا یا اپنے حق میں بولنا اسے ہرگز نہیں آتا تھا وہ کسی بنا انصافی اور زیادی پہ بول ہی نہیں سکتی تھی بڑوں کے سامنے تو بالکل بھی نہیں اس کی نظر میں جیسا ہے جو بھی ہے بس اچھا ہے وہ کبھی کسی چیز پہ اعتراض نہیں کرتی تھی کچھ لوگ اس کی اس فطرت کو اس کی ادا سمجھتے تھے لیکن سکت تو یہ تھا کہ اس کی خوبصورتی ہی کچھ ایسی تھی کہ وہ جو بھی کہتی جو بھی کرتی وہ اس کی ادا بن جاتا تھا شہربانوں انکار کر دو اس قسم کی شادی سے صرف کل میں ہی تو پڑھنے ہیں اور پھر عمر بھر کے لیے ایک کوٹڑی میں بیٹھ جانا ہے نہیں زہرہ آپی میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی لیکن یار میں ہوتی تو ضرور سوچتی مجھ میں اور آپ میں فرق بھی تو بہت ہے میں سید معارض حسین کی سب سے چھوٹی صاحبزادی سیدہ شہربانوں جس کے ماتھے پہ صدقے کی لکیر ہے اور آپ سید سراد حسین کی سب سے بڑی صاحبزادی سیدہ زہرہ بطول ہیں جس کے ماتھے پہ شادی کی لکیر ہے اور یہی لکیر ہمیں ایک دوسرے سے مختلف بناتی ہے وہ کافی سادگی سے بولی تھی لیکن شہربانوں زہرہ نے کچھ کہنا چاہا تھا نہیں زہرہ پی ایسا کچھ نہیں ہو سکتا میں جانتی ہوں آپ میرے لئے اچھا سوچ رہی ہیں لیکن ساتھ میں یہ بھی تو ہے کہ میں اپنے باپ اور بھائیوں کیلئے اچھا سوچ رہی ہوں میری ایسی زندگی بھلک اس کام کی جو اپنوں کے کام نہ ہے میں تو خوش قسمت ہوں جسے انہوں نے صدقہ بننے کا اعزاز دیا شہربانوں نے نرم لہجے میں کہتے ہوئے زہرہ کو سمجھانے کی کوشش کی تھی لیکن وہ سمجھنے والی نہیں تھی اس لئے اللہ نے اس کی مدد کے لئے مریم کو بھیج دیا تھا کیا ہو رہے بھئی دونوں کزنس بڑے سنجیدہ موڑ میں لگ رہے ہو مریم نے مسکرات دیویا آ کر شہربانوں کو کوہنی ماری تھی کچھ نہیں بس ایسی باتیں کر رہے تھے اس نے بات کو ٹال دیا تھا وہ ہر ایک کے سامنے اس شادی کے ذکر کو چھیڑ کر ان کے سوالوں کا نشانہ نہیں بن سکتی تھی بلکہ وہ تو ہر ممکنہ طور پر اس ذکر سے بچنے کی کوشش کرتی تھی لگتے سویلی میں اللہ نے ایک یہی سعادت مندرو بھیجی ہے جو سب چاہتے ہیں وہی کرتی ہے زہرہ نے شہربانوں کو دیکھ کر تنزیہ کہا اور اٹھ کھڑی ہوئی شہربانوں چپ کھڑی تھی ہم فاگل وہ سر جھٹک کر چلی گئی وہ عشاء کی نماز پڑھ کر فارغ ہی ہوا تھا کہ بڑی اممہ کا پیغام رسا آ گیا صاحب جی بڑی اممہ نے آپ کو اپنے کمرے میں بلائے ملازمہ نے معدب سے لہجے میں پیغام کہہ دیا تھا لیکن اسے اس پیغام سے کافی حیرانی ہوئی تھی بھلے اس وقت آدھی رات کو ایسا کون سے ضروری کام آمان پڑا تھا کہ انہوں نے اسے اپنے کمرے میں فوری طلب کیا تھا ٹھیک ہے میں بھی آتا ہوں اس نے اپنی حیرت کنٹرول کرتی بھی ملازمہ کو جانے کا اشارہ کیا تھا اور پھر جائے نماز سمیٹ کر بیٹ سے اپنی گرم چادر اٹھا کر کندوں پر ڈالتی بھی خود بھی باہر نکل آیا تھا باہر پوری حویلی میں گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا رہداری اور ہال کمرے کے تمام فانوس بجھے بھی تھے البتہ نائٹ بل بھر دیوار پر روشن تھے جن کی مدم روشنی میں وہ مضبوط قدم اٹھاتا سیڑھیاں اتر آیا تھا بڑی اممہ کے کمرے کے ادھ کھلے دروازے سے ٹیوب لائٹ کی روشنی ایک لکیر کسی صورت باہر تک آ رہی تھی کیا میں اندر آ سکتا ہوں اس نے دستک دے کر اجازت چاہی تھی آجو میرے بچے آجو اپنی دادی سے اجازت کیسی بڑی اممہ اپنے جہازی سائز بیڈ پر گاؤ تکیے سے ٹیک لگائے تسپیہ ہاتھ میں بکڑے نیم دراز بیٹھیں تھی اس کی آواز سن کر اپنی کونی کا سہارا لیتے بھی اٹھ بیٹھیں تھی اسلام علیکم بڑی اممہ آپ ٹھیک تو ہیں نا اس نے اندر داخل ہوتی ہی تشویش کا اظہار کیا تھا ہاں پتر میں بالکل ٹھیک ہوں تم یہاں بیٹھو میرے پاس انہوں نے کمبل ہٹا کر اس کے بیٹھنے کے لئے جگہ بنائی تھی وہ سادت مندی سے ان کے قریب ہی بیٹھ گیا تھا مگر چونکہ وہ اس وقت جب اس کی نظر دائیں دیوار سے لگے سوفی کی سمت اٹھی تھی جہاں اس وقت اس کے اببہ سائیں اور امہ سائیں وراج مان تھے اور کافی متفکر نظر آ رہے تھے خیریت تو ہے بڑی اممہ آپ لوگ اس طرح کیوں بیٹھے ہوئے ہیں کوئی پریشانی ہے کیا اس نے گردن مور کر بڑی اممہ کو دیکھا تھا ہاں پتر سب خیر ہے تم پریشان نہ ہو یہ بتاو کیا کہہ رہے تھے کہنین سے تو نہیں جگہا دیا رضیہ نے بڑی اممہ نے پیار سے اس کی کندے پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا تھا نہیں میں ابھی نماز پڑھ رہا تھا اس وقت نماز باجمات کیوں نہیں پڑی بڑی اممہ نے استفسار کیا تھا شہر سے واپس کاؤں آتے دس بچ گئے تھے راستے میں پتہ ہی نہیں چلا اس لئے مسجد نہیں جا سکا اس نے وضاحت دی تو انہوں نے اس بات میں سر ہلا دیا کھانا کھا لیا تم نے پتہ نہیں کیوں وہ اس سے چھوٹے چھوٹے سوال کر رہی تھی جیسے کچھ کہنے سے پہلے تمہید باندھ رہی ہوں جی نماز پڑھنے سے پہلے کھانے ہی کھایا تھا اب اسے اندر اندر الجنسی ہونے لگی تھی کہ کیا مسئلہ ہے جو وہ لوگ رات کے اس پہر حل کرنے کے لئے بیٹھے ہوئی ہیں اس نے ایک نظر اپنے والدین کی سمت دیکھا جو خود کسی کشمکش کا شکار لگ رہے تھے لگتا ہے تم کچھ تکیو یہ ہو بڑی اممہ نے اپنی بہو اور بیٹے کو دیکھتی بھی پوتے سے تقریباً چوتھا سوال کیا تھا وہ خود کچھ الجیوں ہی لگ رہی تھی جیسے کچھ کہنے اور نہ کہنے کی کشمکش میں ڈول رہی ہوں نہیں بڑی اممہ اسی کوئی بات نہیں تھکن بھلا کیسی آپ بتائیں آپ نے شاید مجھے کسی کام سے بلایا تھا بلاخر اس نے خود ہی پوچھ لیا تھا کیونکہ وہ تو ٹالمٹولی کرتی نظر آ رہی تھی جیسے اسے بلا کر کچھ بتانے کا ارادہ بدل گیا ہو ہاں بتر بہت دنوں سے میں تم سے بات کرنا چاہ رہی تھی مگر کبھی تم دیر سے گھر آتے تھے اور کبھی شہر ہی رکھ جاتے تھے اس لئے سوچا آج بات کری لوں بڑی اممہ بات کرتے کرتے ایک بار پھر وقفہ لینے کیلئے رکھیں کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ ان کا لارڈلا چہیتا پوتا جتنا سادت مند سمجھدار اور اچھا ہے اتنا ہی زدی اور باعصول بھی ہے غلط بات تو برداشت ہی نہیں ہوتی تھی اور نہ ہی کسی کی حق تلفی ہوتے دیکھ سکتا تھا چاہیے وہ حق تلفی اس کے اپنے گھر میں اس کے ملازموں کے ساتھ ہو رہی ہوتی تھی ان کے حق میں بھی بول اٹھتا تھا جی کہیے بڑی اممہ میں سن رہا ہوں وہ ان کے سامنے سر جھکائے بیٹھا تھا دیکھو بیٹا میں نے تمہاری پیدا ہونے سے پہلے ایک منت مانی تھی اور اب اس منت کو پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے لیکن یہ منت تب تک پوری نہیں ہو سکتی جب تک تم میرا ساتھ نہ دو اس لئے میں چاہ رہی تھی کہ پہلے تم کو بتا دوں اور تم سے پوچھ لوں انہوں نے کچھ دس بزب سے انداز میں کہا تھا اور وہ اتنی سی بات پہ حیران ہوا تھا ارے بڑی اممہ آپ کی منت میں بھلا میں کیا کہوں گا آپ پوری کر دیں اپنی منت وہ بہت ریلیکس انداز میں بولا تھا نہیں بیٹا میری منت میں پوری نہیں کر سکتی میری منت تو تم نے پوری کرنی ہے وہ آہستگی سے بول رہی تھی اور ان کے چہرے پہ چھائی پریشانی اور آجزی نے اسے ٹٹکا دیا تھا اب اسے احساس ہوا کہ کوئی گمبیر مسئلہ ہے اور یہ لوگ مجھ سے کہہ نہیں پا رہے اب بسا یہ آپ بتائیں کیا مسئلہ ہے کیسی منت پوری کروانی ہے بڑی اممہ نے اس نے اپنے والد محترم زمان گردیزی کو استفامیہ نظروں سے دیکھتے بھی پوچھا اور زمان گردیزی اپنی والدہ محترمہ کو دیکھتے بھی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے بھی تھے حارون بیٹا میں تمہیں ساری بات تفصیل سے بتاتا ہوں لیکن تمہارا کام ہے اسے غور سے سننا اور گہرائی سے سمجھنا کیونکہ اگر تم گہرائی میں جا کر نہیں سوچو گے تو پھر تم دادی اپنی ماں اور اپنے خاندان کے احساسات نہیں سمجھ سکو گے جو تمہارے پیدا ہونے سے پہلے تھے انہوں نے کمرے میں تہلتے بھی یہ بات شروع کرنے سے پہلے ذرا سی تمہید باندھی جی میں سن بھی رہا ہوں اور سمجھ بھی رہا ہوں آپ بات شروع کر دیں اس نے انہیں تسلیل دلائی تمہاری دادا جان سلطان گردیزی کے صرف دو بیٹے اور ایک بیٹی تھی رحمان گردیزی زمان گردیزی اور رابیہ گردیزی تمہارے دادا جان سلطان گردیزی جاگیرداری اور سیاست کے میدان میں اپنی ایک ساکھ تھی ان کے اپنے گاؤں میں ہی نہیں بلکہ آس پاس کے علاقے میں بھی اچھا خاصا دب دبا اور ایک نام تھا وہ بہت باسول انصاف فسند اور نرم دل انسان تھے اپنی زندگی اور جاگیرداری سے بہت خوش اور مطمئن تھے انہوں نے جدی پشتی حکمرانی کی بنا پر کبھی کوئی محرومی یا کمی نہیں دیکھی تھی یہی چیز ان کو مطمئن رکھتی تھی لیکن شادیوں کے سات سال بعد بھی انہیں اپنے حویلی میں کسی بچے کی آواز سنائی نہیں دی تھی دونوں بیٹے اولاد کیلئے ترس رہے تھے رحمان گردیزی کے ہاں تو سات سال سے کوئی بچہ ہوا ہی نہیں تھا جبکہ زمان گردیزی کے ہاں دو بچے پیدا ہوئے تھے لیکن وہ چار پانچ دن سے زیادہ زندہ نہیں رہ پائے تھے اور بچوں کی پیدائش کے چار پانچ دن بعد کا یہ صدمہ پوری حویلی کو توڑ کے رکھ دیتا تھا سلطان گردیزی اپنی بڑی اممہ دادی کے دلوں میں پوتے پوتی کی خواہش کسی روح کی طرح چمٹی ہوئی تھی جو ان کو اندر ہی اندر ترسا رہا تھا لا شعوری طور پر حویلی کے ہر فرد کو بچے کی خواہش نے گھی رکھا تھا رحمان گردیزی اور ان کی بیوی بھی بچے کی آواز کو ترس رہے تھے سلطان گردیزی اور بڑی اممہ کو بھی ایک وارث کی شدید خواہش تھی ارمان تھا اور زمان گردیزی بھی اپنے ہونے والے بچے کے لیے زندگی کی دعا مانگتے تھے اور یہ دعاوں کا ہی اثر تھا کہ اللہ نے ایک بار پھر امید کی کرن دکھا دی اور سب ہی اپنی اپنی جگہ منتیں مرادیں ماننے لگے تھے اللہ ہمارے ہونے والے بچے کو زندگی دے اور ہماری دعائیں قبول فرمائی سلطان گردیزی نے اپنی چھوٹی بہو کی پریگننسی کی خبر سنتے ہی صدقہ اور خیرات دینا شروع کر دیا تھا کئی پیروں فقیروں کے پاس کئی دیگے چڑھائیں تھیں اور کتنے ہی نوافل پر ڈالے تھے اسی طرح بڑی اممہ بھی کسی ملنگ سے دعا کروانے چلی جاتیں کبھی کسی مزار پہ دھاگے سے گرہ باندھ آتیں اور یہی سب کرتے کرتے ایک روز وہ اپنے مرشد سائیں پیر فرید حسین کے پاس جا پہنچیں جو اپنے باپ دادا کے سجادہ نشین تھے اور مزار کے ساتھ بنے حجرے میں تشریف فرما ہوتے تھے جہاں وہ اپنے مریدوں کے دکھ پریشانیوں اور مسئلے مسائل سنتے تھے اور ان کا حل بتاتے تھے ان کے لیے دعا کرتے تھے اور ضرورت پڑھنے پر تعویز وغیرہ بھی لکھتے تھے بڑی اممہ اتنے لوگوں کے رش میں اپنی باری کا انتظار کرتی رہیں اور جب باری آئی تب شام ہو چکی تھی بڑی اممہ نے کچھ کہنے کے لیے اپنے مشکل اپنا دکھ بتانے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ انہوں نے ہاتھ اٹھا کے روک دیا بی بی تمہیں ایک وارث چاہیے جو تمہاری نسل کو آگے بڑھا سکے اور تمہارے خاندان کا نام سلامت رکھے انہوں نے بڑی اممہ کے دل میں بات کہہ ڈالی تھی اور بڑی اممہ کا عقیدہ پل میں پختہ ہو گیا تھا وہ ان کے سامنے شدت سے رو پڑی تھی مرشد سائیں میری جھولی بھڑ دو میری مراد اللہ سے پوری کرا دو میں آپ کی نوکر آپ کی غلام بن جاؤں گی آپ جو کہیں گے وہی کروں گے آپ جو کہو گے وہی چڑھا دوں گی پیر فرید حسین کی نظریں جھکی ہوئی تھی لیکن اس کے باوجود وہ مسکرائے تھے ان کی پرشکت نورانی چہرے پہ عجب سا تاثر تھا کیونکہ انہیں پتا تھا کہ کبھی کبھی چڑھاوا دینا اور منتیں مرادیں پوری کرنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے نیک بی بی سوچ لو ایک بار انہوں نے بڑی اممہ کو سوچنے کی محلت دی مگر وہ محلت لینے پر راضی نہیں تھی آپ جو بھی کہہ دیں گے میرے لیے وہ پتھر پہ لکی روگا میں آپ سے منکر نہیں ہو سکتی بڑی اممہ نے فیصلہ کر لیا تھا نیک بی بی ہمارے خاندان میں صدیوں سے یہ رسم چلی آ رہی ہے ہر لڑی میں سب سے بڑا بیٹا سجادہ نشین ہوتا ہے اور اس سجادہ نشین کی بیٹی کو صدقہ کیا جاتا ہے اس کے باپ اور بھائیوں کا صدقہ یعنی اس بیٹی کا نکاح کر کے ایک دن کے لیے دلہن بنا کر رخصت کیا جاتا ہے اور پھر شادی کے دوسرے روز ہی اسے واپس گھر لے آتے ہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پھر وہ بیٹی تمام عمر عبادت میں گزار دیتی ہے دنیاوی کاموں سے دور ہٹ جاتی ہے اور دین بھی کاموں کو اپنا لیتی ہے اس کے شوہر کا اس کے باپ دادا اور بہن بھائیوں کا اس پہ کوئی حق اور اختیار نہیں رہتا وہ بس اللہ کی راہ پہ لگ جاتی ہے کیونکہ وہ صدقہ کر دی جاتی ہے ہماری لڑی میں ہماری بیٹی صدقہ کی گئی تھی جو آج تک عبادت میں وقت گزار رہی ہے اور اب ہمارے بیٹوں میں سے معاراج حسین کی بیٹی صدقہ کی جائے گی جس کا نکاح تمہارے خاندان میں ہوگا اور نکاح کے دوسرے روزی ہماری بیٹی ہمارے گھر آ جائے گی انہوں نے تفصیل سے بتایا تھا ہمارے خاندان میں کس کے ساتھ مرشد سائیں بڑی امہ کو حیرت ہوئی تھی تمہارے ہونے والے پوتے کے ساتھ اور تم یہ منت مان چکی ہو تم یہ چڑھاوہ ضرور دوگی ہمارے بڑے بیٹی کی صاحبزادی کا نکاح تمہارے پوتے سے ہوگا ہاں ایک بات اور بتا دیں تمہارا پوتا کبھی ہماری صاحبزادی کو طلاق نہیں دے گا اور نہ ہی کبھی اس پر اپنا حق جتائے گا نہ شادی کی دن نہ باقی ساری زندگی البتہ جہاں جائے اپنی دوسری شادی کر سکتے ہماری طرف سے کوئی پابندی یا رکاوٹ نہیں ہوگی بس تمہارا جڑھاوہ یہی ہوگا کہ ہماری بیٹی ہماری عزت تمہارے پوتے سے منصوب رہے گی اور ساری زندگی آپ لوگوں سے کچھ طلب نہیں کیا جائے گا وہ بڑی اممہ کو اس رسم کی ہر اونچ نیت سے اگاہ کر رہے تھے بڑی اممہ جو متفکر سی لگ رہی تھی ان کی باتوں سے کچھ برسکون ہو گئی تھی لیکن مرشد سائیں یہ رسم یہ منت کا پوری کرنی ہوگی وہ عزتگی سے بولی جب ہمارے بچے جوان ہو جائیں گے ابھی تو نہ تمہارا پوتا پیدا ہوئے نہ ہمارے بیٹی کی صاحبزادی لیکن ہماری اس رسم میں یہ رشتہ پیدا ہونے سے پہلے ہی تیہ کیا جاتا ہے جو آج ہم نے کر دیا بس دعائے خیر کرنی ہے انہوں نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی اور بڑی اممہ باپس گھر آ گئی اور پھر اس منت کے بعد تم پیدا ہوئے اور تمہارے پیدا ہونے کے بعد لالہ سائیں رحمان گردیزی کے ہاں بھی دو بیٹیاں پیدا ہوئی تھیں تم جان سکتے ہو اس کے بعد بڑی اممہ کا یا پھر ہمارے خاندان کا مرشد سائیں پہ کتنا پکا کیدہ ہو چکا ہوگا اور وہ منت پوری کرنا بھی ہمارے لیے لازم ہو گیا تھا لیکن ان کے بیٹے سید مہراج حسین کی تین صاحبزادے تھے اس لئے آٹھ سال تک یہ رسم ڈانو ڈول ہی سی رہی مگر جب تم آٹھ سال کی ہوئے تو ان کے ہاں صاحبزادی کی پیدائش ہوئی اور تمہارے لیے مانی جانی والی منت پکی ہو گئی لہٰذا رسم کے مطابق سید مہراج حسین اور پیر فرید حسین چاہتے تھے کہ شادی تب ہو جب لڑکی بیس سال کی ہو جائے تو بیٹا تم اس لئے بلایا ہے کہ تم ہماری اور اپنی بڑی امہ کی مجبوری سمجھ سکو کیونکہ وہ لوگ چند دنوں تک نکاح کرنا چاہتے ہیں وہ بسپ ایک دن کے لیے زمان گردیزی نے تفصیل سے ساری بات بتانے کی بات پلٹ کر حارون کو دیکھا جو ان کی تفصیلی بات سننے کے بعد ششتر سا بیٹھا تھا اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے اس سب سے حارون ہم تم سے کچھ پوچھ رہے ہیں بیٹا انہوں نے دوبارہ اسے متوجہ کیا تھا بڑی امہ متفکر سی بیٹھی تسبیح کے دانے گرارہی تھی اور دعا مانگ رہی تھی کہ ان کا پوتا ان کی لاج رکھ لے حارون زمان گردیزی نے قریب آ کر اس کے کندے پہ ہاتھ رکھا تھا اور وہ یک دم اس شوق سے باہر آیا تھا ہم سوری ابباس آئیں میں آپ کی ایسی کوئی منت موری نہیں کر سکتا میں یہ نکاح نہیں کروں گا ایک لڑکی کو اپنی عزت اپنی غیرت بنانے کے بعد اسے آزاد نہیں چھوڑ سکتا وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اس کا انداز تو ٹوک تھا بے لچک اور بے مروت یہ کیا کہہ رہے ہو بیٹا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں آپ لوگ انہیں انکار کرتے ہیں وہ اس کام کے لیے کسی اور کو ڈھونڈ لے میری طرف سے انکار ہے وہ کہتے ہوئے کمرے سے نکل گیا تھا بڑی امہ کا بوڑا چہرہ پریشانی سے پیلا پڑ گیا تھا زمان گردیزی اور ان کی بیوی بھی چپ ہو گئے تھے صبح ہوتے ہی وہ شہر کے لیے روانہ ہو گیا تھا اور زمان گردیزی اسے دوبارہ بات کرتے کا سوچتے رہ گئے تھے حارون سے بات کی آپ لوگوں نے کیا کہتا ہے صبح ناشتے پر بیٹی کی زد کو جانتے تھے تب ہی آہستگی سے بولے تھے امہ سائن کیا کہتی ہیں انہوں نے دوسری پارٹی کا پوچھا لہجہ کچھ متبسم تھا شاید انہیں پہلے سے ہی پتا تھا کہ حارون نہیں مانے گا وہ رات سے بہت پریشان ہیں اپنے آپ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں اپنے مرنی کی دعائیں کر رہی ہیں کہ وہ اپنے مرشد سائن کو کیا مو دکھائیں گی زمان گردیزی یوں بات کر رہے تھے جیسی بڑی امہ کے وہی مجرم ہو ہمیں تو حارون کے بچپن سے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ یہ شادی نہیں کرے گا اولاد کے طور طریقے اور تیور دیکھیں اس کی مزاد کا پتہ چل جاتا ہے زمان گردیزی بیٹا تو وہ تمہارا ہے لیکن سمجھتے اسے ہم ہیں تم فکر نہ کرو وہ مان جائے گا ہم اسے سمجھائیں گے انہوں نے اتمنان سے جائے کا کپ اٹھاتی ہوئی تسلی دی تھی مجھے بس امہ سائن کی طرف سے کہہ دو ہم اس شادی کے لئے تیار ہیں وہ دن بتا دیں تاکہ ہم دلہن کے لئے کچھ سمان خرید لیں مگر لالا سائن پھر زمان گردیزی ہم نے کہہ دیا حارون کو ہم سنبھار لیں گے وہ کندہ تپکر وہاں سے چلے گئے تھے انہوں نے اپنے مزاروں کے ساتھ آج زمینوں پر جانا تھا جہاں چاول کی پسل بونے کا کام ہو رہا تھا زمان گردیزی لالا سائن کو دیکھتے رہ گئے اور یہ سچ تھا کہ دونوں تایا بھتیجے بھی کافی انڈرسٹینڈنگ تھی دونوں کے حیالات ملتے تھے اور دونوں کی گپ شپ ہمیشہ دوستوں کی طرح ہوتی تھی کیا ہم اندر آ سکتے ہیں رحمان گردیزی نے اس کے آفیس روم کے دروازے پہ دستک دے کر اجازت طلب کی اور حارون گردیزی جو اس وقت ایک بہت اہم فائل پہ کافی مصروف سے انداز میں کام کر رہا تھا ان کی آواز سن گئی اکتم اہدرام سے اٹھ کھڑا ہوا چچا سائیں اندر آئیں آپ وہاں کیوں کھڑیں پلیز مجھے شرمندہ نہ کریں وہ اپنی فائل چھوڑ کر سیٹ سے اٹھ آیا تھا اور قریب آ کر رحمان گردیزی کو آگے بڑھنے کو کہا رشتے اور عمر کی لحاظ سے وہ اس کے تایاب باتے لیکن وہ ہمیشہ سے ان کو چچا سائیں کہہ کر بلاتا تھا بیٹھئے چچا سائیں آج مجھ سے ملنے کا خیال کیسے آ گیا وہ سوپی کی سمت اشارہ کرتے کافی دلچسپی سے پوچھ رہا تھا حارون گردیزی نہ تم معصوم بچے ہو اور نہ ہم ایک ماں سے گھر پہ تمہارے انتظار کر رہے ہیں مگر تم روز آج اور کل پہ ڈھالے جا رہے تھے ہمیں تو آخرہ نہیں تھا کیونکہ تم سے کام ہمیں تھا تمہیں تو نہیں وہ حارون پہ چھوٹ کرتے ہوئے بولے تھے وہ سچ مجھ شرمندہ ہوگے رہ گیا ہم سوری چچا سائیں ایسی تو کوئی بات نہیں تھی دراصل یہاں کام ہی کچھ اتنا زیادہ تھا کہ گاؤں جانے کا ٹائم ہی نہیں ملا انشاءاللہ چار پانچ روز تک چکر لگاؤں گا اس نے وضاحت پیش کی تھی اب تمہیں چکر لگانے کی کیا ضرورت اب ہم جو یہاں آگئے وہ دلچسپی سے بولے تھے یہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ اور سنائے بڑی اممہ اور باقی سب کیسے ہیں رابے پھپو سے ملاقات ہوئی آپ کی اس نے سب کی خیریت پوچھی حالانکہ روز عویلی پھون کر کے گاؤں کی خیر خبر لیتا رہتا تھا سب سے ملاقات ہو جائے گی پہلے تم سے تو ہو جائیں اور بڑی اممہ کا تو تمہیں پتہ ہے انہیں آج کل کیا روگ لگا ہوا ہے رحمان گردیزی کی یہ بات اچھی عادت تھی کہ وہ بڑی سے بڑی بات بہت ریلیکس انداز میں کہہ جاتے تھے اور بہت ہی نرمی سے بات منواب ہی لیتے تھے اور انہیں اپنا یہ کلودہ بھتیجہ اپنے بیٹی کی طرح عزیز تھا وہ اسے ایک باپ کی طرح ہی چاہتے تھے حارون پڑی اممہ کے متعلق سن کر چپسا ہو گیا تھا کیونکہ وہ ان کے لئے کچھ نہیں کر سکتا تھا ان کی منت بہت کڑی منت تھی کیا سوچ رہے ہو تم کچھ نہیں جچا سائیں کچھ تو سوچا ہے تم نے ہاں مگر جو میں نے سوچا ہے وہ میں بیان نہیں کر سکتا اس نے اعتراف کیا تھا تم پیر فرید حسین کی اس رسم کے تاریخ پہلو پہ غور کر رہے ہو اسے روشن کرنے کا سوچ رہے ہو تو بیان کیوں نہیں کر سکتے رحمان گردیزی کی بات پہ حارون نے یکتم کرنٹ کھا کر ان کی سم دیکھا تھا ان کا چہرہ وہی کچھ بیان کر رہا تھا جو حارون دل میں سوچ رہا تھا چچا سائیں آپ بھی وہی سوچتے ہیں جو میں وہ بھی یقین سا ہونے لگا تھا تم باقی سب چھوڑو یہ بتاؤ کہ اپنی بڑی اممہ کی منت پوری کرو گے یا نہیں ہم آج اسے لیے آئے ہیں آج تمہیں فیصلہ کرنا ہوگا وہ اپنے تاثرات غائب کرتے بھی گویا ہوئے تھے حارون نے پانچ منٹ سوچا ہر پہلو پہ ایک پر پھر غور کیا اور پھر ازماندی دے دی تھی ٹھیک ہے میں شادی کے لیے تیار ہوں آپ جو کہیں گے وہی کروں گا اور جو میں کہوں گا وہ آپ کو بھی کرنا ہوگا اس نے ہامیں بھڑ لی اور احمان گردیزی مسکرا دیئے تھے آج شہربانو کی مہندی اور تیل کی رسم تھی وہ لوگ یہ ایک دن کی شادی بھی تمام رسموں اور پورے احتمام کے ساتھ کرتے تھے اپنی طور پہ وہ بیٹی کا ہر حق ادا کرتے تھے بلکل اسی طرح جس طرح قربانی کے جانور کا حق ادا کیا جاتا تھا اور پھر قربانی کے دن دھوم دھام سے اسے زبا کر کے قربان کر دیا جاتا تھا اور آج اس قربانی کے لیے شہربانوں کو تیار کیا جا رہا تھا بس فرق یہ تھا کہ وہ جانوروں کی قربانی ہوتی تھی وہ بھی اللہ کی رامے اور اللہ کی رضا پہ ہوتی تھی جبکہ یہ انسانوں کی قربانے بھی اور وہ بھی صرف بیٹیوں کی جو باپ اور بھائی کے لیے قربان ہو جاتی تھی ہر نسل میں ایک بیٹی اس رسم کی بھیٹ چڑھا دی جاتی تھی اور اب بارے شہربانوں کی تھی جو تین بھائیوں سے چھوٹی اور اکلوتی بہن تھی لیکن پھر بھی اس کی ماں اسے اس رسم سے نہیں بچا سکتی تھی کیونکہ صدیوں سے اور کئی نسلوں سے چلی آنے والی یہ رسم تو آخر نبھان آئی تھی حالانکہ ان کا اپنی نازک پھولوں سے بیٹی کیلئے بہت دل تڑپتا تھا کہ وہ جیتے جی دنیا سے کٹ کے رہ جائے گی یہی سوچیں اور یہی دکھ آج کل ان کو نڈھال کیے رکھتا تھا وہ بہت چپ چپ سی رہتی تھی تائی اممہ آپ یہاں بیٹھی ہیں چلیں آپ کو سب نیچے بلا رہے ہیں شہربانو کو مہندی لگنے والی ہے مریم نے ان کی کمرے میں آتے ہی پیغام دیا تھا لیکن وہ اسی طرح بیٹھی رہیں تائی اممہ چلیں نا سب کو دیر ہو رہی ہے مریم نے مزید کہتی بھی ان کا ہاتھ بھی پکڑ لیا تھا اور وہ گم سم اب سردہ سی اٹھ کر اس کے ساتھ آ گئیں جہاں ناز و گداز سرخ گلابوں سی شہربانو زرد لباس میں اپنی تمام تر پاکی عزگی اور سادگی کے ساتھ چہرہ جھکائے بیٹھی تھی اور تب ہی اس کی ماں کے انتظار میں بیٹھے تھے کیونکہ بیٹی کو تیل اور مہندی لگانے کا آغاز انہوں نے ہی کرنا تھا آئیے بھر جائے شہربانو کو مہندی لگائیے اتنا ٹائم ہو رہا ہے ان کی دیورانی سید سراج حسین کی بیوی نے انہیں آگے بڑھنے کا کہا لیکن ان کے دل پہ کیا گزر رہی تھی کوئی کیسے جان سکتا تھا ان کا بس چلتا تو وہ یہ رسم ہمیشہ ہمیشہ کیلئے ختم کر دی تھی مگر بس چلتا تب نہ انہوں نے آگے بڑھ کے کھڑے کھڑے بیٹی کو مہندی اور تیل لگایا اور پلٹ کے واپس چلی گئیں بعد میں کیا کچھ ہوتا رہا انہیں کوئی خبر نہیں تھی وہ سردرد کا کہہ کر اپنے کمرے میں بند ہو گئیں شہربانو تمہیں کوئی دکھ تو نہیں اندر سے کیسے رسم پہ اداس ہو مومنہ پھپو کی بیٹی فروا نے کافی سنجیدہی سے سوال کیا تھا فربا بی بی ہماری شہربانو تو اللہ کی گائے ہے اسے بھلا کوئی دکھ یا اداسی کیوں ہونے لگی وہ سب کی خوشی میں خوش رہتی ہے ہاں دکھ یا اداسی تو ہمیں ہوئی تھی اگر اس کی بجائے ہمارا نکاح ہو رہا ہوتا سب نام نے ہاتھ نکاح زہرہ نے جلدے بھی تنس کیا تھا اسے شہربانو کی جو پرہنے کی عادت پہ کافی غصہ آتا تھا وہ چاہتی تھی کہ شہربانو اپنے حق میں آواز اٹھائے وہ انپڑ گمار لڑکیوں کی طرح اس پر سودہ رسم کی بھینٹ نہ چڑے مگر شہربانو اس قسم کی گستاخی یا سرکشی کی مرتقب نہیں ہو سکتی تھی اس نے کبھی بھی زہرہ کی گفتگو کو دل پہ نہیں لیا تھا کاش کی یہ صدقہ کی رسم تم پہ آئی ہوتی مریم نے زہرہ کو چھیڑا تھا قسم سے یار میں بھی یہی سوچتی ہوں کاش شہربانو کی جگہ میں ہوتی پھر سب کو بتا دی کہ ایک انسان کو صدقہ کیسی کیا جاتا ہے اہم اکل ٹکانے لگا دیتی سب کی زہرہ نے بے بسی سے مٹھی بھی ہنچ کر کہا اور اس کے اس انداز پہ سب ہنس پڑی تھی لیکن شہربانو ابھی بھی خاموش پڑی تھی حالانکہ اس کی بڑی پپو کی بیٹیاں فروا اور اکرا اس کے ہاتھوں پر مہندی لگانے اور مزاق کرنے میں مشغول تھی پھر بھی اس کا دھیان نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچا ہوا تھا فروا یہاں ہتھیلی پہ شہربانو کے شور کا نام بھی لکھ دو زہرہ نے پھر مداخلت کی کیا نام ہے ان کا فروا نے پوچھا ہارون گردیزی شہربانو نے یک دم فروا کے ہاتھ سے اپنی ہتھیلی کھیچ لی تھی مبادہ وہ سچ مچھ اس کا نام نہ لکھ ڈالے ہاتھ کیوں کیچ لیا شہربانو اسی کا نام لکھنے کا کہا ہے نا جس کے نام تم اپنی پوری زندگی لکھنے جا رہی ہو فلیز آپی مجھے ڈسٹرب نہ کریں میرے ساتھ جو ہو رہا ہونے دے اگر ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا جا رہا تو اس کا خیال ہمارے ماں باپ اور بڑوں کو کرنا چاہیے ہمیں نہیں کیونکہ جن کو بن کہے کوئی احساس نہیں ہوتا انہیں ہمارے کہنے پر بھی کوئی احساس نہیں ہوگا مجھے میرے بابا اور بھائیوں نے ہمیشہ بہت پیار دیا ہے لادلہ بنا کر رکھا ہے میری ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں تو آج اگر میں ان کے لئے قربان ہو جاؤں گی تو کوئی نقصان کی بات نہیں ہوگی بلکہ میرے لئے تو فخر ہے کہ میں اپنے بھائیوں اور بابا کا صدقہ بن رہی ہوں ان کے لئے نام سے واری جا رہی ہوں اتنی چاہتوں کے بدلے یہ کام تو کوئی معنی نہیں رکھتا اس نے کندے اچھکاتی ویکاؤ اور زہرہ کو سمجھانا چاہا تھا جو ہمیشہ ہی شہربانوں کی بات نہیں سمجھتی تھی اور پھر نکاح کا دن بھی آ گیا شادی کا جوڑا پورے احتمام کے ساتھ اس کے سسرال سے آیا تھا بڑی اممہ نے بہوں سے کہہ کر ہر جیز بہت شوق اور بڑے چاؤ کے ساتھ خریدی تھی اپنی طرف سے ہر شگن پورا کیا تھا رابہ گردیزی بھی اپنے شاہر اور بچوں کے ساتھ شریک ہوئی تھی حویلی کے سبھی افراد اس رسم میں شامل ہونے جا رہے تھے سید مہراج حسین کی طرف سے بہت سے لوگ اس شادی میں شریک ہوئے تھے اور سبھی لوگ اس شادی کی نویت کو سمجھتے تھے یہ ایک رسم کے تحت ہو رہی ہے اس لیے ماحول بھی کچھ رسمی رسمی سا تھا ہارون نے بس اپنے چند ایک جاننے والوں کو اور دو تین دوستوں کو انوائٹ کیا ہوا تھا مغرب کے بعد ان کا نکاح ہوا پھر کھانا وغیرہ کھایا گیا اور ایک دو رسم ادا کی گئی تھی تب جا کر رخصتی کا وقت آیا باقی سب تو شہربانوں کے گلے لگ کے بہت نومل سے انداز میں ملی تھی کہ کل صبح شہربانوں نے دوبارہ گھر جو آنا ہے لیکن شہربانوں کی ماں بیٹی کو گلے لگا کر بہت شدت سے روئی تھی کیونکہ صرف انہی کو تو احساس تھا کہ ان کی بیٹی قربان ہو گئی ہے بے شک اس نے کل صحیح سلامت واپس کھرا جانا تھا لیکن ساتھ یہ دکھ بھی تو تھا کہ وہ پوری دنیا سے کٹ جائے گی حارون کی بڑی اممہ نے آگے بڑھ کے ان کو الگ کیا اور بہوں کو اشارہ کیا کہ وہ شہربانوں کو گاڑی میں بٹھائیں مرشد صحیح ہمیں اب اجازت دیں بڑی اممہ نے اہدرام سکھا البتہ ان کے لہجے میں بپناہ خوشی تھی کہ انہوں نے اپنی منت پوری کر لی اجازت ہے بڑی اممہ ہماری امانت آپ کی حوالے ہے سید مہراج بھی جواباً کافی عدب سے بولے تھے کارڈی سابزادی کی رخصتی کا منظر دیکھ رہی تھیں زہرہ مریم فروا اور سکینہ وغیرہ نے حارون گردیزی کو دیکھتی ہی اس کی شاندار پرسنیلٹی کو خوب سے رہا تھا بلیک تھریپی سوٹ میں ملبوس اپنے چچا سائیں کہ ہمراہ کھڑا اس وقت نہ جانے کیا بات کر رہا تھا وہ سب بھی اسے دیکھتی رہ گئیں یہاں تک کہ ماں جی نے بھی اپنے داماد کو دل ہی دل میں بہت سراہا تھا مگر کیا فائدہ اس سب کا تھوڑی دیر بعد وہ اپنی بلیک مرسیڈیز میں بیٹھا اور دلہن کے ساتھ روانہ ہو گیا تھا حارون یہ کہاں جا رہے ہو تم وہ اپنے کوٹ کے بٹن کھول کر اسے بازو پر ڈالتا سیڑیاں چڑھ رہا تھا جب زینی آپا کی آواز نے اچانک اس کے قدم روک دیا تھے اس نے سیڑیوں پر کھڑے کھڑے گردن موڑ کر درائنگ روم کے وسط میں کھڑی زینی آپا کو تجب بھری نظروں سے دیکھا تھا اپنے بیٹھروم میں اور کہاں اس نے کافی لاپرواحی سے جواب دیا کیا بیٹھروم میں مگر تم پھلا بیٹھروم میں کیسے جا سکتے ہو وہاں تو وہ کہتے کہتے ایک دم خاموش سی ہو گئیں اور گپرات ان کے پورے چہرے سے جھلکنے لگی تھی کیونکہ انہیں احساس ہو چکا تھا کہ وہ شہربانوں کو حارون کے بیٹھروم میں بٹھا کر کتنی بڑی اور کتنی سنگین غلطی کر چکی ہیں مہاں کون ہے وہ جان بوجھ کر انجان بنا تھا وہ شہربانوں زینی آپا کو کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا کہ وہ حارون کو کیسے ہنڈل کریں کون شہربانوں اس نے پھر سوال کیا تھا وہ جس کے ساتھ آج تمہاری شادی ہوئی ہے زینی آپا کو مجبوراں کہنا ہی پڑھا کیوں کہ اور کوئی جواب بھی تو نہیں تھا اور انہیں کیا پتا تھا وہ جان بوجھ کے انجان بن رہا ہے جس کے ساتھ آج میری شادی ہوئی ہے تو پھر وہ میری بیوی ہوئی نا میری منکوہ اس لحاظ سے میرا اپنے بیڈروم میں جانا کوئی غلط بات تو نہیں ہے آپ کیوں نہیں پریشان ہو رہی ہیں وہ پلٹ کر سیڑھیاں اتر آیا تھا لیکن حارون تم نہیں جا سکتے اس کا اختیار نہیں ہے عجیب بات ہے زینی آپا گھر میرا ہے بیڈروم میرا ہے بیوی میری ہے اور مجھے اختیار نہیں وہ بلک اس کتاب میں لکھا ہے اس نے کافی خفگی اور احرانی کا اظہار کیا تھا حارون تم جانتے تو یہ شادی ایک رسم ادا کرنے کے لئے ہوئی ہے یہ ویسا رشتہ نہیں ہے جیسا تم سمجھ رہے ہو تمہارا شہربانوں پہ کوئی حق نہیں ہے وہ اپنے باپ دادا کی رسم کے مطابق صدقہ کی گئی ہے زینی آپا کے لئے بہت مشکل ہو رہا تھا حارون کو سمجھانا کیونکہ وہ ان کی ہر بات ہر جواز میں نقص نکال رہا تھا اور اپنی دلیلیں دے رہا تھا ایک انسان کی قربانی ایک انسانی صدقہ تو اللہ تعالیٰ نے بھی نہیں لیا جو یہ بڑی امہ کے مرشد سائن لے رہے ہیں اگر ایسا ممکن ہوتا تو سب سے پہلے انسان کی قربانی کی صورت میں حضرت اسماعیل علیہ السلام قربان ہوتے اور پھر ہر سال ہر انسان کو اپنے پیارے اللہ کی راہ میں قربان کرنے پڑتے کچھ سوچئے زینی آپا پیر فرید حسین کی خاندان میں یہ رسم نہیں ظلم ہو رہا ہے اور میں یہ ظلم نہیں ہونے دوں گا میں نے یہ شادی اس لیے کی ہے کہ ان کی اس رسم کو مٹایا جا سکے سو پلیز ہلپ می میں اپنے بیڈروم میں جا رہا ہوں گود نائٹ کل ملاقات ہوگی وہ نرمی سے کہتا زینی آپا کا کندہ تھپک کر سیڑیاں چڑ گیا تھا لیکن زینی آپا کا دل نہیں مان رہا تھا انہوں نے جا کر بڑی امہ اور چچا سائیں زمان گردیزی کے سروں پر بم پھوڑ دیا تھا بڑی امہ نے تو دو ہنٹر سے اپنا سینہ پیٹ لیا تھا جبکہ زمان گردیزی اور ان کی بیوی اپنی اپنی جگہ پہ ساکت سے ہو گئے تھے کہ اب کیا ہوگا البتہ رحمان گردیزی نے ذرا کم ہی نوٹس لیا تھا حارون گردیزی کی تایہ زاد بہن زینی آپاو سے تقریباً ایک گھنٹہ پہلے اس بیڈروم میں چھوڑ کر گئی تھی لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ یہ بیڈروم کس کا ہے اس لیے اس بیڈروم کو تھوڑی دیر کیلئے اپنی آرامگاہ سمجھ کر دن بھر کی اکڑی ہوئی کمر کو ریلیکس کرنے کی گھر سے ذرا سے نیم دراز ہو گئی تھی اور زینی آپا کا انتظار کرنے لگی جو اسے تھوڑی دیر بعد آنے کا کہہ کر گئی تھی لیکن پھر آدھا گھنٹہ گزرنے کے بعد بھی نہیں آئی تھی اب شہربانوں کا اپنے بناوز انگھار سے کوفت ہونے لگی تب ہی وہ زینی آپا کا انتظار کرتے کرتے بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی ابھی وہ آگے بڑھنے ہی والی تھی کہ اس کی نظر سائی ٹیبل پر رکھی تصویر کی سمت اٹھ گئی تھی اس نے حارون گردیزی کو ٹھیک طرح سے دیکھا تو نہیں تھا مگر رقصتی کے دوران ایک سرسری سی نظر تو اس پر پڑی ہی تھی اس لیے پہچاننے میں دیر نہ لگی کہ یہ تصویر حارون گردیزی کی ہے اور بے ساختہ ہی اس خوبصورت فریم سجی حارون گردیزی کی متاثر کن پرسنیلٹی کو دیکھے گئی اور ساتھ جے بھی حساس ہو گیا کہ یہ کمرہ حارون گردیزی کا ہی ہے وہ شہربانوں کو رقصت کرا کے حویلی لے جانے کی وجہ اپنے شہر والے گھر میں لے آیا تھا البتہ حویلی جانے کے لیے اس کی کیا ارادے تھے ابھی کچھ پتہ نہیں تھا شہربانوں نے کھڑے کھڑے پورے کمرے کا جائزہ لے ڈالا تھا اس دوران وہ جلتی ہوئی کمرے کی بیچو بیچا کھڑی ہوئی تھی کہ اچانک ہی ہلکی سی دستک کے ساتھ دروازہ بھی کھل گیا تھا آنے والے کے قدموں کی آہد بھری تھی شہربانوں نے کھبرا کے رخ موڑ لیا تھا کیونکہ وہ جان چکی تھی کہ اندر آنے والا مرد ہے عورت نے تقریباً تین یا چار سیکنڈ کے وقفے کے بعد دروازہ دوبارہ بند ہو گیا تھا آپ کون؟ وہ گبرائی ہوئی بولی تھی جس سے آپ کی ساری زندگی منصوب ہو چکی ہے وہ سکون سے کہتا اپنی گھڑی اتار کر سائٹ ٹیبل پر رکھ رہا تھا مگر آپ یہاں کیوں آیا ہے؟ بے شک شہربانوں بہت نازوک اور خاموش طبع تھی مگر ایسی حرکت برداشت نہیں کر سکتی تھی ذرا ترشی سے بولی تھی اگر یہی سوال میں آپ سے کروں تو اس نے اپنا والیٹ اور موبائل نکال کر وہ بھی سائٹ پر ڈال دیئے شہربانوں اس کے سوال پر ٹھٹک گئی تھی لیکن پھر فورا نہیں سنبھل گئی اسے اپنا دفاع کرنا تھا میں یہاں مہمان ہوں وہ مضبوطی سے بولی تھی حالانکہ میں آپ کو مالک سمجھ رہا ہوں کیونکہ یہ گھر آپ کہے یہ کمرہ آپ کہے اور سب سے بڑی بات میں بھی آپ کہوں پھر آپ مہمان کیسے ہو گئیں؟ وہ دلچسپی سے کہتا ہے ان اس کے سامنے آکھڑا ہوا تھا جہاں شہربانوں کا رنگ فکھ ہوا تھا وہیں حارون گردیزی کی نگاہیں بھی ایسی دلکشی پر اپنی ذات بھلا بیٹھی تھی کتنے ہی لمحے حارون کی نظروں کی نظر ہو گئے تھے لیکن شہربانوں کی بدحواسی نے یک دم اس کی یہ سہر زدہ سی کیفیت خاک میں ملا ڈالی تھی وہ تیزی سے پلٹ کر دروازی کے سمپ لپ کی تھی اور اسی تیزی سے ہینڈ گھما کر لوک کھولنے کی ناکام کوشش کی تھی کیونکہ وہ لوک کے ساتھ ساتھ بولٹ بھی چڑھایا تھا یہ بھاگنے دورنے سے بہتر ہے کہ آپ ایک بار آرام سے بیٹھ کر میری بات سننیں حارون نے قریب آتی بھی یہ کہا تھا شہربانوں ڈری سہمی کھڑی تھی اس کے قریب آنے سے تھوڑی اور دور ہٹ گئی میں آپ کو کوئی بات نہیں سننا چاہتی آپ یہاں سے چلے جائیں یا مجھے جانے دیں شہربانوں نے بہت سی حمد مشتمع کر کے جواب دیا تھا ورنہ تو اس کے ہاتھ پیر کام پر رہے تھے پورا جسم تھنڈا بڑھ چکا تھا اور دودھیا پیشانی بے پسینے کے کترے نمودار ہونے لگے تھے دل میں دھڑکنیں اسی طرح دھڑڑا رہی تھی جیسے کوئی دروازے پر دستک دے رہا ہو اور یہ دستک ذرا فاسطے پکڑے ہارون گردیزی کو بھی بہت سانی محسوس ہو رہی تھی آپ میری بات سننا چاہتی تو کوئی بات نہیں لیکن یہاں سے چلے جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیونکہ ہم دونوں نے اب یہاں ہی رہنا ہے آج بھی کل بھی اور آئندہ ساری زندگی بھی وہ اس لیے کہ میں آپ کو ایک دن کے لیے نہیں اپنی پوری زندگی کے لیے اپنی ہم سفر بنا کے لائیا اب میں اچھا ہوں یا برا آپ مجھے چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتی اور آپ اچھے ہیں یا بری میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا بے شک میں آپ کو جانتا نہیں تھا میں آپ کو دیکھا نہیں تھا اور نہ ہی آپ کو چاہا تھا لیکن مجھے امید ہے کہ میں آپ کو جاننے لگا دیکھنے لگا تو پھر چاہنے بھی لگوں گا بہت جلد مجھے آپ سے محبت بھی ہو جائے گی کیونکہ محبت کے آثار تو مجھے بھی سے نظر آنے لگے ہیں میرا دل محبت پہ مائل سے لگ رہا ہے وہ ہلکی سی مسکرات کے ساتھ بڑی دلکشی سے کہتا اپنے پورے استحقاق سے شہربانوں کا ہاتھ پکڑ کے اسے اپنی قریب کر چکا تھا حارون گردیزی کی قربت کی تپش سے شہربانوں کا جسم ہی نہیں روح بھی جل اٹھی تھی اسے اپنے مضبوط بازو کے ہلکے میں لے کر بیٹ تک لے آیا تھا پلیس حارون حارون نے جیسی اس کی چوڑیاں اتاری وہ جیسے ہوش میں آ گئی تھی جیولری تو آپ نے اتارنی ہے اب بھی یا تھوڑی تر بعد اس نے بینیازی سے کہا آپ میری اجازت اور میری مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے وہ یکتم اپنا ہاتھ چھڑا کر دور ہٹ گئی تھی میں بہت چاہتا تھا آپ کے ساتھ کوئی زور زبردستی نہ کروں لیکن مجھے لگتا ہے آج زبردستی کی یہ بغیر گزارہ نہیں ہوگا کیونکہ آپ میرے حق میں نظر نہیں آ رہی وہ بیٹ سے کھڑا ہو گیا تھا آپ میرے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کر سکتے کیونکہ میرا آپ سے ہمیشہ کا رشتہ نہیں ہے وہ سختی سے بولی اس نے بڑی حمد سے اپنے آپ کو سنبھالا تھا اوکے فرض کر لیتے ہمارا رشتہ ہمیشہ کا نہیں لیکن ایک رات کے لیے تو ہے نا اس نے شہربانو کے چہرہ انچا کرتے بھی اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کافی زومینی لہجی میں کہا تھا لیکن میں آپ کے ساتھ نہیں شہربانو نے کچھ کہنے کے لیے لپ کھولی تھے کہ حارون نے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھے خاموش کرا دیا تھا دیکھئے محترمہ شہربانو میں اس وقت آپ کی سب باتیں بھی سن رہا ہوں اور سمجھ بھی رہا ہوں اور نہ ہی اپنا حق تلف ہونے دیتا ہوں لہٰذا آپ یہ بھول جائیں کہ میں آپ کو پرائی امانت کسی کا صدقہ یا پھر شجرے ممنوع سمجھ کے چھوڑ دوں گا آپ پر میرا پورا پورا حق ہے اور میں اپنا ہر حق وصول کروں گا چاہے زبردستی کرنا پڑے چاہے آپ کی رضا سے کیونکہ آپ پھر طرح سے مجھ پہ حلال ہو چکی ہیں وہ بہت این اپیتلی الفاظ میں کہتا ہے شہربانو کو بہت کچھ باور کروا چکا تھا وہ اپنی جگہ پہ جھونکی تون کھڑی رہ گئی اور اس کے ہونٹوں سے ہاتھ اٹا کر کپڑے چینج کرنے چلا گیا تھا واپس آیا تو وہ ابھی تک وہیں کی وہیں تھی اس نے زیرو پاور کا بلب جلا کے روم کی تمام لائٹس آف کر ڈالی تھی اور شہربانو کا ہاتھ تھام کر اپنے پاس لے آیا تھا ہم سوری شہربانو اس طرح کچھ بھی نہیں کرنا چاہتا تھا میں لیکن جس طرح ایک پرندے کو اپنے پاس رکھنے کے لیے اس کے پر کاٹنا ضروری ہوتا ہے اسی طرح تمہیں اپنے ساتھ رکھنے کے لیے بھی یہ سب بہت ضروری ہے میں تمہیں سر تاپا اپنی ذات اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں تاکہ تمہاری واپسی کے سارے راستے بند ہو جائیں حارون اس کی ساری جیولوری اتار چکا تھا اور شہربانو کے آنسو بے اختیار ہو گئے تھے اس نے ہر ممکن طریقے سے حارون کو باز رکھنے کی کوشش کی تھی کتنی بار ٹوٹے پھوٹے سے بے ربط الفاظ میں اسے روکنا چاہا تھا مگر وہ جو ٹھان چکا تھا اسے کیسے باز آ جاتا شہربانو کی سسکیاں اس کے مضبوطہ کشیدہ سینے میں دب کے رہ گئی تھی اور وہ کچھ بھی نہ کر سکی تھی اس کے مضبوط گرفت کے سامنے وہ تو اپنی منمانی کر چکا تھا لیکن سو پوری حویلی میں جیسے صرف ماتم بچھی ہوئی تھے بڑی اممہ کا بی پی ہائی ہو چکا تھا زمان گردیزی غصے کی حالت میں تھے جبکہ اممہ سائیں زینی آبا رابیا پپو اور تائی اممہ چپ چپ اور خفا خفا سی دکھائی دے رہی تھی کیا ناشتہ نہیں ملے گا اس نے زینی آبا کو دیکھ کر کہا شاید وہ حارون سے کچھ نہ کہتی لیکن ابا سائیں رحمان گردیزی کے اشارے پہ خاموشی سے حارون کیلئے ناشتہ لینے چلی گئی کیسی طبیعت ہے سابزادے رحمان گردیزی نے اخبار پھیلاتے ہوئے سنجیدگی سے سوال کیا آپ کی دوائیں چچا سائیں وہ کرسی گھسیڑ کر ان کے مقابل بیٹھ گیا تھا اور ہماری بہو کیسی ہے بہت اچھی ہے اس نے شرارت پھرے انداز میں گئے کر اپنی مسکرہت رکھنے کی کوشش کی لیکن چچا سائیں اس کی یہ شرارت پہ سرشاری بھانپ چکے تھے اب کیا اراد ہے میں اسے زینی آپا اور تائی اممہ کے ساتھ گاؤں بھیج رہا ہوں زینی آپا ناشتہ رکھے گئیں تو اس نے اپنی بات شروع کی اور تم خود میں بعد میں چلا جاؤں گا وہ ناشتے کے دوران باتیں بھی کر رہے تھے مرشد سائیں سے کیا کہو گے تھوڑی دیر تک تو وہ لوگ شہربانوں کے لینے کے لیے آتے ہی ہوں گے بس آپ میرے حق میں دعا کریں میں سب سنبھار لوں گا دونوں چچا بھتیجہ ہی بہت ریلیکس ہے جیسے انہیں کسی کی پرواہ نہیں تھی ٹھیک ہے پھر تم ان لوگوں کو بھیجنے کی تیاری کرو ہم تب تک امہ سائیں کی خیریت معلوم کرتے ہیں وہ اخبار سمیٹ کر اٹھ کھڑے ہوئے تھے اتنے میں حارون بھی ناشتہ کر چکا تھا زینی آپا اس نے ڈرائنگ روم کی سمجاتی زینی آپا کو آواز دی جو عمر میں حارون سے پورا ایک سال چھوٹی تھی جی فرمائیے وہ خفقی کا اظہار کر رہی تھی اگر آپ کو زہمت نہ ہو تو محترمہ شہربانو کو بھی ناشتہ کروا دیجئے کیونکہ میرے خیال میں انہوں نے رات سے کچھ نہیں کھایا وہ بڑے سکون سے کہتا نیپکن سے ہاتھ پہنچ کر کھڑا ہو گیا تھا اور زینی آپا کوئی اکتم شہربانو کا خیال آتی ہی اپنی کتاہی کا دوبارہ سے احساس ہوا تھا ایک غلطی انہوں نے رات کو کی تھی اسے حارون کے بیڈروم میں چھوڑ کر اور ایک غلطی ابھی کی تھی صبح سے اس کی کوئی خیر خبر نہ لی تھی حارون سے خفقی کا اظہار کرتے کرتے وہ شہربانو کو ہی بھول بیٹھی تھی جو اس گھر میں بالکل انجان تھی نا سمجھ اور اکیلی تھی ہائے میں مرجاما وہ اپنے سر پہ ہاتھ مارتی فورین سیڑھیوں کی سمٹ پاکی تھی اور حارون ان کی یہ وکلاہت دیکھتا رہ گیا تھا زینی آپا اٹھ کھلے دروازے کو دکیلتی بھی اجلت میں اندر آئی تھی شہربانو شہربانو تم ٹھیک تو ہو انہوں نے شہربانو کو کسی بودھ کی طرح بیٹ کراؤن سے ٹیک لگائی ہوئے دیکھا تو مزید خبر آ گئی شہربانو بولو نہ کیا بات ہے طبیعت تو ٹھیک ہے زینی آپا نے اس کی قریب بیٹھ کر اس کا چہرہ تھپکا تو ان کی سوچ کی مہبیت ٹوٹ گئی اور وہ اگلے ہی پل زینی آپا کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی شہربانو اپنے آپ کو سنبھالو تمہاری قسمت میں حارون کا ساتھ شاید اسی طرح لکھا تھا برنہ تمہاری شادی کہیں اور بھی تو ہو سکتی تھی وہ شہربانو کو سمجھانے کی کوشش کرنے لگیں ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے فراڈ کی ہے آپ کے گھر والوں نے اور آپ کے بھائی نے وہ روتے روتے ان سے لگ ہو گئی تھی تم شاید یقین نہیں کروگی شہربانو میں نے جا کر بتایا حارون اپنا اراد اپنی نیت پدل چکا ہے ورنہ کل تک تو وہ بالکل نورمل تھا بڑی امہ کے فیصلے پر راضی تھا اچانک پتہ نہیں کیسے اور کیوں یہ سب سوچ لیا زینی آپا نے سب کی طرف سے صفائی کی تھی بہت برو ہو گئی یہ سب اببہ سائیں اور چچا سائیں کبھی معاف نہیں کریں گے آپ لوگوں کو وہ روتے بھی یہ بولی تھی زینی آپا جزبزی ہو رہی تھی اس سے بھلا اور کیا کہیں اسلام علیکم پکاری اور بیٹ سے اٹھ کر ان کے گلے لگے زہرہ کے پیچھے چچی بیگم بھی تھی زہرہ کی والدہ سید سراج حسین کی بیوی آرام سے شہربانو آرام سے اس طرح پاگل کیوں ہو رہی ہو ابھی رات کوئی تو ملے تھے ہم زہرہ نے اسے مسکرا کر اپنے سیلک کیا تھا لیکن اس کی کھلے سیاہ گنے نم بال دھولا دھولایا سا سراب پا سرخ روئی روئی سی آنکھیں اور اس کی جسم سے علچ دی کسی اور جسم کی مہک نے چونکا کے رکھ دیا تھا زینی آپا ان لوگوں سے کچھ بھی کہے بغیر باہر نکل گئی تھی شہربانو یہ سب زہرہ کا اشارہ اس کی سراب پہ اس کی حالت کی طرف تھا حارون گردیزی نے دھوکہ کیا ہے ہمارے ساتھ آپی اس نے مجھے داکدار کر ڈالے وہ بلک بلک کے روتی سب کو بتا رہی تھی اور چچی بیگم تھک سے رہ گئی البتہ زہرہ نے دل ہی دل میں ایک نعرہ لگایا تھا یا ہو اس کا جی چاہ وہ حارون گردیزی کا کندہ تھپک کر اسے اس کارنامے پر شاباشی دے اور پھولوں کا ہار پہنائے جو رسم آج تک پہ زبان جانور کی طرح ان کا ہر مرید نے بہات آیا تھا وہ رسم حارون گردیزی نے اپنی مردانگی کا مظاہرہ کرتی ہوئے ایک رات میں توڑ ڈالی تھی زہرہ بہت خوش ہوئی تھی وہ اب باہ باہ شہربانو کو شرارتی نظروں سے دیکھ کر پرک رہی تھی چھیڑ رہی تھی جبکہ چچی بیگم معاملے کی سنگینی کا سوچ کر ہی کام کہیں تھی ان کے ساتھ شہربانو کو لینے کے لیے سید سراج حسین آئی ہوئے تھے یہ کیا بکواس ہے وہ یکتب مشتہلو کر اپنے جگہ سے کھڑے ہو گئے تھے یہ بکواس نہیں میرا حق ہے مرشد سائیں ہر میاں بی بی کو ایک ساتھ رہنے کا اللہ تعالیٰ نے خود دیا ہے آپ بھلا کیسے روک سکتے ہیں آپ بھی تو اپنی بی بیوں کے ساتھ رہتے ہیں ہم نے اگر یہ بات کر لی تو کیا برا ہے ہر مرد اپنی بی بی کو اپنی عزت کو اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں اور میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ میری بی بی میرے گھر میں میرے ساتھ رہے گی اور کہیں نہیں جائے گی حرون اپنے فیصلے پر جم چکا تھا سید سراج حسین کا غیظ و غضب سے برا حال ہونے لگا ہم نے یہ شادی صرف ایک رسم کے تحت کی تھی لیکن میں نے یہ شادی عمر بھر کا ساتھ نبھانے کیلئے گی تھی میں آپ کی صاحبزادی کو اپنی شرعی بی بی مان چکا ہوں اس نے انہیں جیسے کچھ باور کروانا چاہا تھا حارون گردیزی تم نہیں جانتے کہ ہماری رسمیں ہماری لیے کیا ہیں وہ دان پیس کر بولے تھے میں اچھی طرح جاؤں تا ہوں آپ کی رسمیں آپ کیلئے کیا ہیں جو صرف بیٹیوں سے شروع کر بیٹیوں پر ختم ہو جاتی ہیں کبھی ان کو کاری کر دیا جاتا ہے کبھی قرآن سے نکاح کر کے کونے میں ڈال دیا جاتا ہے اور کبھی نام نے ہاتھ صدقے کا ڈھونگ رجا کر جیتے جاکتے مار دیا جاتا ہے مجھے صرف اتنا بتا دیں مرشد سائیں کہ آپ کی نسل ایک لڑی میں کبھی کسی بیٹے کو کاری کیا گیا ہے کبھی کسی بیٹے کا صدقہ دیا گیا ہے اسی طرح یہ سب رسمیں آپ کی خود ساختہ رسمیں ہیں صرف اور صرف دنیا کی نظر میں منفرد بننے کے لیے اپنے مریدوں کو متاثر کرنے کے لیے جب بھی تو آپ جس بیٹی کو صدقہ کرنے کے لیے شادی کرتے ہیں اس کی شادی میں ہزاروں لوگوں کو انوائٹ کرتے ہیں تاکہ لوگوں پر آپ کی دھاگ پہت جائے کہ آپ اپنے اصولوں کے بہت پکے ہیں اور آپ کے اصولوں اور رسموں سے آپ پر بھلا کیا اثر پڑتا ہے زندگی تو بیٹی کی تباہ ہو جاتی ہے نا اور اس شخص کی ذہنی قیفیت کا اندازہ آپ کو بھلا کیسے ہو سکتا ہے جو آپ کی بیٹیوں سے شادی کر کے عمر بھر ان کا نام بھی نہیں لے سکتا حالانکہ جتنا حق اسے ہوتا ہے اتنا تو آپ کا بھی نہیں ہوتا بے شک وہ آپ کی بیٹی ہوتی ہے اور ہاں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ رسم و نکاح اپنے خاندان کے کسی مرد کے ساتھ کیوں نہیں کرتے کیا اس میں اتنا حوصلہ نہیں ہوتا یا پھر آپ کو اس پر اعتماد نہیں ہوتا حارون بولنے پہ آیا تو سب ہی دیکھتے رہ گئے تھے زمان گردیزی کی آنکھیں بھی کھل گئی تھیں اور سید سراج حسین کا تو بس نہیں جر رہا تھا کہ وہ کیا سے کیا کر ڈالیں مرشد سائیں پیر فقیر بننا تو بہت آسان ہے مگر کسی کا مرشد بننا بہت مشکل ہوتا ہے اپنے خوشی اور اپنے غم کے لئے تو انسان کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں ان کے غموں کو اپنا ہتھیار نہیں بنانا چاہیے میری بڑی اممہ آپ لوگوں کے پاس ایک آس ایک امید لے کر گئی تھی آپ ان کے لئے اللہ سے دعا کریں گے آپ ان کی دعا کا وسیلہ بنیں گے انہیں دعا دیں گے مگر آپ لوگوں نے دعا کے بدلے پوری زندگی کی قیمت مانگ لی آپ نے دعا کا سعودہ کیا کیا کبھی دعا بھی بیچی جاتی ہے انسان کا جڑھاوہ انسان کا صدقہ تو اللہ تعالی نے بھی نہیں لیا آپ کیسے لے سکتے ہیں بے شک آپ سید زادے ہیں میں آپ کا اور آپ کی آل اولاد کا دل کی گہرائیوں سے احترام کرتا ہوں مگر آپ کی اس ظلم میں کسی بھی مروت اور لحاظ سے کام نہیں لوں گا لہذا آپ سمجھ جائیں کہ شہربانو میری بیوی ہے اور آپ کے ساتھ نہیں جائے گی یہ میرا فیصلہ ہے وہ بات ختم کرتے ہوئے بولا تھا اور سید سراج حسین نہ جانے کیا سوچتے ہوئے اپنی بیوی اور بیٹی کو ساتھ لے کر واپس چلے گئے تھے شہربانو روتی پر لکتی رہ گئی تھی حارون گردیزی نے اسے اس کے اپنوں سے جدا کر ڈالا تھا اس نے شادی کے دوسرے روزی شہربانو کو باقی سب کے ساتھ حویلی بھیج دیا تھا البتہ خود وہ شہری رک گیا تھا اس سے اپنا ایک بہت اہم کام نپٹھانا تھا علاقے رحمان گردیزی نے اسے بھی ساتھ چلنے کیلئے بہت اسرار کیا تھا مگر وہ جاتی بھی بھی گاؤں نہیں جا سکا تھا بڑی اممہ ابھی بھی حارون سے نراز تھی اور ان کی طبیعت بھی کچھ خراب تھی لیکن شہربانو کے ساتھ ان کا رویہ بہت اپنایت بھرا تھا بلکہ اندر سے وہ شہربانو کے سامنے آ کر اپنے آپ کو شرمندہ محسوس کرتی تھی وہ اپنے آپ کو مجرم گردان دی تھی مگر وہ یہ نہیں سوچتی تھی کہ جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں شاید یہ بھی اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ شہربانو کی زندگی تباہ ہونے سے بچ گئی تھی اور شہربانو اسے تو ایسی چپ لگی تھی کہ ظاہرہ آپی اور چچی بیگم کے جانے کے بعد سے اب تک زبان سے ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا وہ تو جیسے گم سم ہو کر رہ گئی تھی زینی آپا نے اسے چادر اڑائی اور ساری چیزیں سمیٹ کر اسے ساتھ چلنے کا کہا تھا راستے کے دوران بھی زینی آپا نے اسے مخاطب کرنے کی کوشش کی مگر اس نے پھر بھی کوئی جواب نہیں دیا تھا اولو گھویلی تو رحمان گردیزی کی چھوٹی بیٹی سانیاں جو اپنے پیپر کی تیاری کی وجہ سے ان کے ساتھ شادی میں نہیں جا سکی تھی تمام ملازموں اور گاؤں کی چند عورتوں کے ہمراہ پھولوں سے بھری پلیٹ لیے اپنی نئی نویلی بھاپی کا استقبال کرنے کیلئے تیار کری تھی ہائے بھاپی کیسی آپ شہربانوں گاڑی سے اتری تو سب نے پھولوں کی برسات کر ڈالی تھی سانیاں جلدی سے پھولوں کی پلیٹ زینی آپا کو تھما کر شہربانوں کی پاس آگر بہت خوشی سے چہکی تھی جیسے برسو سے جان پہ جانو اب بھاپی نے کہا ہے یا نہیں وہ کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر اس کے گلے لگ گئی تھی اسے تو یہی دیکھ کر بے پناہ خوشی ہو رہی تھی کہ اس کی بھاپی اتنی خوبصورت ہے حارون بھائی کی جوڑی بہت سجے گی سانیاں بس کرو شہربانوں اتنا سفر کہہ کے آئی ہے تھکی ہوئی ہے راستہ دو اسے زینی آپا نے سانیاں کو گھورا اور ایک ہاتھ سے اسے پیچھے ہٹایا تھا آئیے بھاپی اندر آئیے وہ جلدی سے پیچھے ہٹ گئی تھی رحمان گردیزی اس کی اجلت اور خوشی پہ مسکراتی بھی آگے بڑھ گئے تھے چلو نا بیٹا رو کیوں گئی ہو زمان گردیزی اور خدیجہ بیگم نے اسے آگے بڑھنے کا کہا وہ خاموشی سے کسی سوچ میں ڈوبی افسردہ اندر آگئی تھی تم گاؤں کب آ رہے ہو ایک ہفتہ ہو گیا ہے ان لوگوں کو حویلی آئی ہوئے لیکن حارون ایک بار بھی نہیں آیا تھا بس کام ختم ہوتی آ جاؤں گا کیوں خیریت تو ہے نا اس نے فکرمندی سے پوچھا کیوں کہ رحمان گردیزی کافی سختی سے پوچھ رہے تھے کام ختم کرو اور جلدی آؤ بلکہ کل ہی آ جاؤ کام بام پھر ہوتے رہیں گے وہ جنچلا کر بولے تھے لیکن چچس آئیں کچھ بتائیں تو سی ایسی کیا آفت آن پڑی ہے سابزادے تمہیں پتا تو ہے بی بیاں بھی کسی آفت سے کم نہیں ہوتی اوہ اچھا اچھا میں کیا پوچھ سکتا ہوں ہماری آفت سوری بی بی کو کیا ہوا ہے وہ کافی دلچسپی اور شرارت بھری لہجم بولا تھا بیٹا یہی تو مسئلہ اسے کچھ نہیں ہوتا وہ ہر بات پہ چپ رہتی ہے اس کا پورا دن ہاموشی میں گزر جاتے کمرے میں کھانا کھاتی ہے نماز پڑھتی ہے اور سو جاتی ہے بس یہی اس کی زندگی ہے اور امہ سائیں اسے دیکھ دیکھ کر جلدی رہتی ہیں ان کی طبیعت بھی مسلسل حراب ہے رحمان گردیزی اب کچھ متفکر سے بول رہے تھے اوکے میں کوشش کرتا ہوں جلدی آنے کی آپ پریشان نہ ہوں آ کر سب ٹھیک کر لوں گا وہ کہتے کہتے پھر شرارت سے کہہ گیا تھا ہاں ہمیں بھی پتا ہے کہ تمہارے آنے سے سب ٹھیک ہو جائے گا اس لیے تو تمہیں آنے کا کہہ رہے ہیں وہ بھی ہستی ہے انشاءاللہ آ رہا ہوں اور سنو مرشد سائیں کی طرف سے کوئی رسپونس ملا نہیں لوگوں نے دوبارہ کوئی رابطہ ہی نہیں کیا اب پتہ نہیں وہ میری بات سمجھ گئے ہیں یا پھر ریاکشن سوچ رہے ہیں حارون اللہ پروائی سے کہا تھا وہ سب تو ٹھیک ہے لیکن تم پھر بھی اپنا خیار رکھا کرو ایسے لوگ بدلہ لینا بھی نہیں بھولتے کہیں کوئی نقصان نہ کر دے رحمان گردیزی فکر مندی سے کہنے لگے ڈونٹ فری چچاس آئیں اللہ سب بہتر کرے گا اس نے انہیں تسلی دے کر فون بند کر دیا تھا ایک ہفتے کا کہتے کہتے اسے دو ہفتے لگ گئے تھے اور وہ شام ڈھلے اتنے طویل سفر کے بعد تھا کہ ہارا گھر آیا تو اتفاقا پہلا سامنا شہربانوں سے ہی ہوا تھا وہ حویلی کی لون کی سیڑھیوں پر بیٹھی نہ جانے کیا سوچ رہی تھی جب اتنی بڑی روش پہ پھیلی ہارون کی بلیک مرسیڈی سیڑھیوں کے قریب آ کر رکی تھی ہارون نے ہاتھ رکھ کر شہربانوں کی ساری مہویت دول ڈالی تھی اس نے چونکر چند قدم کے فاصلے پر کھڑی گاڑی کو دیکھا اتنے میں خود بھی گاڑی سے اتر آیا تھا گری کلر کی سمپل سی شلوار سوٹ میں ملبوس وہ سچ مچ کافی تھکا ہوا لگ رہا تھا لیکن شہربانوں کو دیکھ کر اس کی تھکن میں کافی حد تک کمی آئی تھی کیسی آپ وہ قریب آ کر کچھ ہی بولا تھا کہ شہربانوں یکتم اٹھ کر اندر بھاگ گئی تھی اور وہ دیکھتا رہ گیا تھا اسے اس استقبال کی امیت تو بالکل نہیں تھی لیکن خیر ہارون تم کب آئے یہاں کیوں کھڑے ہو تائیم مانا جانے کس کام سے باہر نکلی تھی ہارون کو دیکھ کر خوش ہو گئی ابھی آیا ہوں تائیم آپ سنائیں کیسی ہیں وہ سر جھٹا کر ان کے ساتھ اندر آ گیا ہارون بھائی ثانیہ اسے دیکھ کر یکتم صوفے سے اتری تھی اس کا لہجہ خوشی سے بھر گیا تھا کیسی ہو چھوٹی کیا کریو آج کل ہارون اسے بازو کی گھیرے میں لے کر صوفے پہ بیٹھ گیا سلام اممہ سائیں حدیجہ پیگم کو دیکھ کر اسے ایک بار پھر صوفے سے اٹھنا پڑا تھا جیتے رہو آباد رہو دو ہفتے بعد بیٹی کی صورت دیکھ رہی تھی لہذا ساری خب کی بھلا کر اور اس کے ماتھے پہ پیار دیے بینا نہ رہ سکیں بھائیت نہیں دیکھیں ہوں لگا دی بھابی تو ہم سے بات بھی نہیں کرتی میں تو بلا بلا کر تھک جاتی ہوں میں بہت مس کر رہی تھی آپ کو ثانیہ نے اپنا قصہ شروع کر ڈالا اور وہ دلچسپی سے بیٹھ کر ہستا رہا تھا اگر تم میں ذرا سے بھی اکل ہے تو اپنے بھائی کو کمرے میں جانے دو وہ تھکا ہوا آیا ہے اس نے ابھی کپڑے بھی دبدیل کرنے ہوں گے تا یہ ماں دوبارہ ڈرائنگ روم میں آئیں تو بیٹی کی ہماکت بے اسے ڈانٹنے لگیں اوہ سوری بھائی مجھے تو خیال ہی نہیں رہا کہ بھابی آپ کا انتظار کر رہی ہوں گی وہ شرمندہ ہونے لگیں ارے پاگل ایسی کوئی بات نہیں بیٹھو تم نہیں آپ پہلے کپڑے چینج کر لیں اوکی سویتھارٹ وہ اس کا گال تھپک کر سیڑیاں چڑ گیا تھا اور اپنے بیڈروم میں آتے ہوئے اس کی جال کچھ اور ہو چکی تھی جیسے ہلکا سا خمار چھو کے گزر گیا ہو وہ کمرے میں داخل ہوا تو کمرہ خالی نظر آیا تھا ایک پل کے لیے اسے تشویر سی ہوئی لیکن اگلی پل باتروم سے پانی گرنے کی آواز سن کر مطمئن ہو گیا تھا اور تکے دکے سے انداز میں بیٹ پر ڈھیر ہو گیا اسے اسی طرح چاروں شانے چت لیٹے نہ جانے کتنی دیر گزر گئی لیکن شہربانو واشروم سے باہر نہیں آئی تھی ابھی اسے پکارنے کا سوچ ہی رہا تھا کہ وہ خود ہی باہر آ گئی اس کے ہاتھ پاؤں اور چہرہ بھیگا ہوا تھا یقیناً وہ وضو کر کے آئی تھی لگتا ہے مجھ سے نراز سے آپ مجھا یہ نماز لے کر پڑھٹی تھی کہ حارون بیٹ سے اٹھ کر اس کے سامنے آ گیا راستہ دے مجھے پہلے آپ میری بات کا جواب دیں میں نماز پڑھنے جا رہی ہوں پیچھے ہٹیں شہربانو خفقی سے بولی نماز پڑھنے تو مجھے بھی جانا ہے ابھی مغرب کی ازان ہونے میں دس منٹ باقی ہیں زوجہ محترمہ آپ کو نماز کی تنی جلدی کیوں ہو رہی ہے اس نے شہربانو کے ہاتھ سے جائے نماز لے کر ٹیبل پہ رکھتی اور اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے تھے اس لیے کہ میں آپ کو دیکھنا نہیں چاہتی وہ غصے سے کہتی اپنا ہاتھ چڑھا کر رخ مڑ گئی تھی جبکہ حارون کا فلک شگاف کہہ کا بلند ہوا تھا شاید زندگی میں پہلی بار وہ اس طرح بے ساختہ اور دل کھول کے ہنسا تھا اوہ تو آپ مجھے چھوڑ کر نماز میں بناہ ڈھون رہی ہیں لیکن آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اگر آپ مجھے نہیں دیکھیں گی تو اللہ تعالیٰ آپ کو نہیں دیکھے گا آپ ابھی میرے حقوق نہیں جانتی زوجہ محترمہ اس نے رخ مڑ کر کھڑی شہربانو کو بہت نرمی اور استحقاق سے باہوں میں پھڑ لیا تھا اور شہربانو اس کی اس قدر بے پاک حرکت پہ گھبرا گئی تھی اس کے پہلے سے بھیگے ہاتھوں میں پسینہ تر آیا تھا یوں لگ رہا تھا کہ شہربانو کی جان حارون کی باہوں کے گھیرے میں بند گئی ہو اس قدر سینے کی پنجرے سے ٹکرا ٹکرا کر پاگل ہونے لگا شرم سے گال تب اٹھے تھے آپ کو کیسے بتاؤ میری جان میں نے آپ کا کچھ سموا رہی ہے بگاڑا نہیں پھر بھی آپ مجھ سے خاف آئیں اس نے کب سے شہربانو کے کان میں کافی گھمبیر لہجے میں کہا تھا جبکہ شہربانو اس کے حصار میں جھکڑی کچھ بھی کہنے کے قابل نہیں رہی تھی پلیز مجھے جانے تھے نماز کا وقت ہو رہا ہے وہ لرستی ہوئی آواز میں وہ مشکل بولی تھی نہ خدا ہی ملا نہ وسال سنم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے وہ بہت ہی دلکش لہجے میں کہتا اپنے لفظوں اپنی وجہات اور مردانگی کا سیر اس کے چہار سو بکھے رہا تھا وہ ازل سے کمزور دل کی نرم کمپل سے دھیلی ڈھالی لڑکی بے بسی سے اپنی دھڑکنیں سنبھالتی رہ گئی تھی اللہ کو پا لینے کی طلب میں اس کی دیئے رشتوں سے مو پھیڑ لینا بھی اللہ کو پسند نہیں شہربانو اس نے باہوں کا حصار کھولتی ہوئے شہربانو کروخ اپنے سمٹ موڑ لیا تھا وہ نظریں جھکائے ہوئیے تھی ہم لوگ صرف نماز ادا کر کے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے خوش ہو گیا اور ہم نے جنت خرید لی لیکن ہم یہ سوچنے کی کوشش نہیں کرتے کہ ہمارے رب کی خوشی تو اور بھی بہت سے کاموں میں ہے جیسے ایک میاں بی بی کے خوشکوار تعلقات میں جیسے گھر میں موجود بڑوں کا احترام کرنے میں جیسے ہر کام کو رب کی رضا ماننے میں جیسے ساس اسر کو بھی اپنا ماں باپ سمجھنے میں اور جیسے ایک اچھی بی بی بننے میں اس نے بڑی خوش اسلوبی سے اپنے مطلب کی بات کہہ ڈالی تھی اور شہربانو نے اگلے ہی پل چونکیوں سے دیکھا لیکن وہ گہری سانس خارج کرتا سامنے سے ہٹ گیا تم نماز پڑو تب تک میں بھی وضو کر لیتا ہوں وہ آئیستکی سے کہہ کر وارڈروپ سے کپڑے نکالنے لگا شہربانو کھوئی کھوئی سی آگے بڑھ گئی وہ کپڑے بدل کر وضو کر کے نکلا تب جا کر آزان کی آواز سنائی دی تھی وہ جو اتنی دیر سے نماز نماز بکا رہی تھی اب آزان ہوئی تو نظریں چنانے پر مجبور ہو گئی تھی البتہ وہ کچھ بھی جتائے بغیر اپنی جیب سے سفیر ٹوپی نکالتا باہر نکل گیا تھا اس سے مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد جانا تھا اور مسجد ان کی حویلی سے کافی دور تھی شہربانوں نے حارون کی اتنی گہری بات کا اثر بھی کافی گہرائی سے ہی لیا تھا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ صبح ثانیہ کے بلانے پر ناشتہ کرنے چلی آئی حالانکہ وہ اتنے دنوں سے کے لیے بیڈروم میں ہی ناشتہ اور کھانا وغیرہ لیتی تھی اور ثانیہ روزانہ سے بلانے آتی اور نہ امید لوٹ چاہتی تھی لیکن آج تو ثانیہ کے دل میں کلی بھی کھلو تھی تھی اسلام علیکم اس نے ٹیبل پر موجود افراد کو سلام کیا تھا اور وہ سب آج پہلی بار اس کی آواز سن کر بہت خوش ہوئے تھے جیدی رو بیٹا خوش رو رحمان گردیزی نے بقاعدہ اٹھ کر اس کے سر پہ ہاتھ پیرا تھا اسلام علیکم زمان گردیزی ڈائننگ روم میں داخل ہوئے تو اس نے انہیں بھی سلام کیا تھا اور زمان گردیزی اسے سب کے ساتھ بیٹھا دیکھ کر بے انتہا خوش ہوئے تھے اور خوش تو بڑی اممہ بھی بہت ہو رہی تھی وہ جو اتنے دنوں سے اپنے مشت سائن سے دھوکے کا روگ لیے بیٹھی تھی آج کچھ دیر کی اس روگ کو بھی بھول گئی تھی اسلام علیکم کیا ہو رہے حارون وائٹ خدر کی شلوار کرتا میں ملبوس بہت ہی فریش موڈ کے ساتھ اپنے کفلنکس بند کرتا اندر داخل ہوا تھا والیکم اسلام بیٹا جیتے رو رحمان گردیزی مسکرا کر بولے تھے لیکن بڑی اممہ کا امور پھر سے خفا خفا سا ہو گیا تھا حارون کو سامنے دیکھے سلام عرض کرتا ہوں بڑی اممہ اس نے ان کے سمت جھکتے بھی کہا ہاں ہاں تیرے سلام پہنچی بھی ہے مجھے وہ رخ موڑ گئی جو ابھی دیکھو مجھ سے ہی خفا ہے اب آپ تو مجھ سے نراز نہ ہونا بڑی اممہ میں نے کوئی برا کام نہیں کیا آپ کو ایک عدد بہوی لا کر دی ہے وہ بھی آپ کی اپنی پسند کی اس نے بڑی اممہ کے گھٹنے تھام لیے تھے اور وہ جو اس پوتے کے لئے پتہ نہیں کہاں کہاں دھکے کھا چکی تھی اب اس کے اس طرح گھٹنے پکڑ لینے سے اسے دھکا کیسے دے سکتی تھی ذرا سے منانے پر ہی مان گئی تھی اور اس کی پیشانی چوم کر کندہ تھا پکنے لگیں پھر انہوں نے شہربانوں کو بھی اسی طرح پیار اور شفقت سے نوازا تھا آج کی صبح تو بہت ہی سوانی لگ رہی ہے ہمیں سانیہ نے آتی چھیڑا تھا سب کو اللہ نظرِ بچ سے بچائے جسی بیگم نے فوراں کہا تھا لیکن نظر جب لگتی ہے تو چاہے کچھ بھی کر لو بس لگ جاتی ہے اور ان لوگوں کو بھی لگ جاتی ہے یوں کٹھے بیٹھے ہوئے وہ سب ہی ناشتہ کر رہے تھے جب ان کی ملازمہ اندر داخل ہوئی سانیہ آپ سے ملنے کے لئے کچھ لوگ آئے ہیں اس نے پیغام دیا کون لوگ حارون نے نیپکن سے ہاتھ پہنچتے ہوئے کہا لہجہ کافی سرسری ستھا سید سراج حسین اور سید قاسم حسین ہیں کیا؟ ملازمہ کی بتانے پہ شہربانوں کی ہاتھ میں چائے کا کپ لرز گیا اور چائے ٹیبل پہ چھلک گئی تھی حارون کے ساتھ ساتھ رحمان گردیزی اور زمان گردیزی بھی یکتم چونک گئے تھے کیونکہ اتنے دنوں سے ان لوگوں نے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا اور آج اچانک ان کے گاؤں چلے آئے تھے یقیناً کوئی خاص مقصد کے لیے ہی آئے ہوں گے حارون گہری سانس کھینچتے بھی ایک کرسی دھکیل کر کھڑا ہو گیا لیکن شہربانوں حارون سے بھی زیادہ تیزی سے اٹھ کر باہر کلپ کی تھی مگر اس سے پہلے کہ ڈائننگ روم کی حد پار کرتی حارون نے اس کی کلائی مضبوطی سے پکڑ لی تھی کہاں جاری آپ؟ حارون کا لہجہ بے لچک ہو گیا تھا وہ میرے چچا سانس اور لالا جی آئے ہیں میں ان سے ملنے ابھی نہیں ابھی ہم لوگ ملنے جا رہے ہیں انہوں نے اگر آپ سے ملنا ہوا تو تھوڑی دیر بعد ملنے گے آپ فیلحال کمرے میں جائیں وہ اس کی بات کارتی سختی سے بولا تھا لیکن وہ میں کہہ رہا ہوں آپ کمرے میں جائیں اب کی بار اس کی آواز قدر بلند تھی اور شہربانوں وہاں موجود تمام افراد پر نگاہ ڈال تھی آنکھوں میں آنسو لیے وید چلی گئی تھی اور حارون اببہ سائن اور چچا سائن کے ساتھ حویلی کے مردان خانے میں آ گیا تھا جہاں سید سراج حسین اور سید قاسم حسین ان کے منتظر بیٹھے تھے اسلام علیکم ورشد سائن حارون نے سلام میں پہل کی تھی سید سراج حسین سے تو وہ لوگ واقع تھے پتہ سید قاسم حسین سے پہلی مرتبہ ملقات ہو رہی تھی کیونکہ وہ تقریباً چھ سات روز قبلی انگلینڈ سے واپس آئے تھے اور یہاں ہونے والے کارنامے کا انہیں بھی پتہ چلا تھا وہ شہربانوں کے سب سے بڑے بھائی تھے جنہیں وہ لالا جی کہتی تھی کیسے مرشد سائن آج ہمیں کیسے یاد کر لیا حارون نے بہت اچھے طریقے سے محول میرچی سنگین خاموشی کو توڑا تھا اور بات کا آغاز کیا تھا تم اپنی سنوبر خوردار تم کے سال میں ہو اور ہم تمہیں کیسے بھول سکتے ہیں تم نے ہمارے ساتھ کیا ہی کچھ ایسا ہے کہ بھولنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وہ لب بھینچتے ہی یہ بولے تھے میں نے آپ کے ساتھ کچھ نہیں کیا بس آپ کی رسم کے خلاف قدم اٹھایا ہے مرشد سائن میں نے ایک لڑکی کی زندگی برباد ہونے سے بچائی ہے کوئی گناہ نہیں کیا میں نے وہ ہمیشہ کی طرح آج بھی اپنے موقف پیٹ ڈٹا ہوا تھا تم نے ہماری لڑی میں صدیوں سے چلی آنے والی رسم کو دھوڑا ہے ہمارے بڑے بزرگوں کی رواج اور روایات کو داغ لگایا ہے تم نے اچھا نہیں کیا خیر چھوڑو اس بات کو شربانو کائیں بلاوست کو وہ بہت ہی بینیازی سے بولے تھے وجہ پوچھ سکتا ہوں اس سے ملنے کی اس نے اس تفسار کیا وہ ہماری بیٹی ہے کیا یہ وجہ کافی نہیں ہے وہ بہت سبت کرتے بھی بولے آپ کی بیٹی اب میری بیوی ہے اس لیے میرا حق ہے کہ میں اس سے ملنے والے ہر بندے سے وجہ پوچھ سکوں وہ بھی بحث کرنے پہ آتا تو پھر کچھ بھی نہیں دیکھتا تھا حارون پیٹا چھوڑو ان سباتوں کو جو شربانو کو لے کر آو رحمان گردیزی نے دیمیان میں بول کر حارون کے کچھ کہنے کی گنجائشی نہیں چھوڑی تھی مجبوراں وہ اٹھ کر اپنے بیڈروم میں آ گیا جہاں وہ اکیلی بیٹھی آنسو بہا رہی تھی چلیے زوجہ محترمہ آپ کی ملاقات آئی ہے وہ سیانسو بہاتے دیکھ کرنا جانے کی انتنس کرنے سے باز نہیں آئے تھا کون آیا ہے وہ بیتابی سے استفسار کر رہی تھی چل کر خود دیکھ لیجئے وہ دروازے کے ہنڈل پکڑے کھڑا تھا شربانو جلدی سے چادر اوڑ کر باہر نکل آئی تھی رحمان گردیزی اور زمان گردیزی ان کو تنہائی فراہم کرتے تھوڑی دل کیلئے باہر نکل گئے تھے البتہ حارون اندر ہی صوفے پر براج مان تھا شربانو اپنے لارا جی اور چچا سائنس سے گلے مل کر خوب روئی تھی یہاں تک کہ اس کی ہنچکیاں بند گئی تھی صبر سے کام لو بیٹا صبر سے ہم تمہیں لینے کیلئے ہی آئے ہیں انہوں نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے بھی اسے تسلی دی تھی جبکہ حارون نے بری طرح چونکر ان کو دیکھا تھا وہ جیسے کچھ سوچ کر آئے تھے اتنے میں حارون کا سیل فون بج اٹھا کال یقین ان خاصی اہم تھی تب ہی وہ اٹھ کر رہداری کی سم چلایا تھا اب سید سراج حسین سید قاسم حسین اور شہربانو کے علاوہ وہاں کوئی اور نہیں تھا تقریباً پانچ منٹ کال سننے اور پانچ منٹ اپنا کوئی کام نبڑانے کیلئے دوبارہ اندر داخل ہوا تو وہ لوگ جانے کیلئے اٹھ کھڑے ہوئے تھے شہربانو ہمارے ساتھ جا رہی ہے کس سے پوچھ کر اس کا انداز سر تھا اس کی اس انداز میں شہربانو اور سید قاسم نے تھٹک کے دیکھا تھا ایک بیٹی کے باپ کی طبیعت خراب ہو اور وہ اسپتال میں پڑا ہو تو ہمارا خیال ہے کوئی بھی روکنے کا حق نہیں رکھے گا برکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ اسے روکنے کا کوئی بھی حق نہیں رکھتا سوائے اس کے شوہر کے وہ کافی سخت لہجے میں بول رہا تھا برخوردار تم جان بوجھ کر دیکھئے مشہر سائیں آپ جائیں جو بھی جتن کر لیں میں اپنی بیوی کو آپ کے ساتھ نہیں بھیج سکتا چاہے اس کے والد محترم بیمار پڑ جائیں چاہے پورا خاندان وہ ان کی بات کاٹ کر بولا تھا لیکن ہم اسے لے کر جا رہے ہیں اوکے اگر آپ میری جازت کے بغیر سے یہاں سے لے کر جا سکتے ہیں تو ٹھیک ہے جائیے وہ ذرا سا پیچھے ہٹ گیا تھا لیکن اس کے خاص ملازم کافی بھاری بھر کا مسئلہ لیے تیار کرے تھے وہ لوگ اس وقت نشانی کی زد میں تھے شہربانو کا رنگ فک ہو گیا تھا اللہ کیلئے حارون آپ کچھ خیال کریں شہربانو پہلی بار اسے مخاطب ہوئی تھی وہ کسی اور مور میں ہوتا تو ضرور انجوائے کرتا مگر اس وقت سرد موری کے سوا کچھ نہیں تھا اس کے پاس ابھی تک خیال کر کے چپ کھڑاؤں ورنہ کب سے اس نے بات ادھوری چھوڑ دی تھی پلیز حارون میرے بابا سائن کی طبیعت خراب ہے مجھے جانے دیں پلیز وہ کوئی بدمرزگی نہیں کروانا چاہتی تھی جب بھی لجاجت سے کام دیا تھا آپ آج کی گئی کبھی واپس نہیں آئیں گے شہربانو لہٰذا بہتر یہی ہے کہ آپ کہیں نہ جائیں وہ کسی طور ماننے والا نہیں تھا یہاں تک کہ شہربانو نے ہاتھ بھی جوڑ دیا تھے ٹھیک ہے حارون گردیزی آپ نے جو چاہا کیا اب جو ہم چاہیں گے وہ ہوگا چلیے چچا سائن چلتے ہیں سید قاسم حسین پہلی بار بولے تھے اور فیصلہ کن بولے تھے شہربانو کا ہاتھ چھوڑ کر انہیں چلنے کا کہا تھا اور وہ بھی خاموشی سے لب بھیج کر وہاں سے چل پڑے تھے چچا سائن لالا جی وہ پیچھے سے پکاری تھی لیکن سید قاسم حسین نے اسے روک دیا تھا خود تیزی سے باہر نکل گئے تھے حارون نے اپنے آدمیوں کو جانے کا اشارہ کیا اور اس کی سمت پلٹا کچھ کبرا سگیا تھا کمرے میں نائٹ پلپ کی مدہم روشنی گنگنا رہی تھی اور گہرا سناٹا دم ساتھے کھڑا تھا جب وہ مشکل اس کی آنکھ کھلی تھی اس نے کچھ یاد آنے پہ چونکر گردن موڑی حارون چند انچ کے فاصلے پہ لیٹا سو رہا تھا لیکن اس کا ہاتھ شہربانو کی اوپر پورے استحقاق سے رکھا تھا کوئی اور وقت ہوتا تو اس کے لمس اس کی اتنی قربت سے یک دم دڑپ کے اٹھ جاتی لیکن آج کچھ ایسا تھا کہ وہ اس کے لمس کی وجہ سے نہیں اپنے اندر امڑنے والی نفرت کی وجہ سے اٹھی تھی اور اس کی اس طرح یک دم جھٹکے سے اٹھ جانے کی وجہ سے حارون کی نیند بھی ٹوٹ گئی تھی صبح وہ گہرے صدمے کی وجہ سے بلڈ پریشر لو ہو جانے کی بنا پر بے ہوش ہو گئی تھی اور ڈاکٹر نے اس کے لیے ڈرپ تجویز کی تھی اس لیے دبائی کے زیر اثر وہ رات کے تک ہنودگی میں رہی تھی آپ ٹھیک تو ہیں نا حارون نے کوہنی کے بل اٹھتے بھی اس کی کلائی چھو کر دیکھیں پلیز مجھے ہاتھ مت لگائیں وہ نہ گوار لہجن بولی تھی کیوں ہاتھ نہ لگاؤں یہی تو وقت ہوتا ہے آپ کو ہاتھ لگانے کا اس نے مینی خیزی سے کہتے ہوئے شہربانوں کو بازو سے پکڑ کر اپنی سم چھکا لیا تھا کمرے میں نیم تاریکی کی وجہ سے وہ ابھی تک اس کے چہرے کے تاثرات نہیں دیکھ پائے تھا مگر مجھے آپ کا لمس عذیت دیتا ہے برا لگتا ہے نفرت ہوتی ہے مجھے آپ سے آپ انسان نہیں بہت بے رہم اور بے حس جانور شہربانوں یکتم حارون کا ہاتھ اٹھا تھا اور شہربانوں کے چہرے پہ نشان چھوڑ گیا تھا کبھی کسی اور کی وجہ سے مجھ سے انچی آواز میں بات کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا اگر تمہارے ساتھ کچھ نائنصافی یا کچھ برا کروں تو پھر چاہے کچھ بھی کر لینا کچھ بھی وہ لفظ چبا چبا کر کہتا بستر سے اٹھ گیا تھا شہربانوں روتی ہوئی دوبارہ تکیہ پہ گر گئی تھی جبکہ حارون دروازہ کھول کر ٹیرس پہ چلا گیا تھا اور اس نے ساری راتھنڈک میں ٹیرس پہ کھڑے کھڑے گزار دی تھی فجر کی آزان ہوئی تو وہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد چلا گیا وہ دوبارہ اسے کوئی بھی بات کیے بنا شہر واپس چلا گیا تھا اتنی جاگیر اتنی جائداد ہونے کے باوجود اللہ کی رحمان گردیزی اور زمان گردیزی منع کرتے تھے اور کاموں میں پڑھنے کی وجہ اپنی جاگیر سنبھالے تو انہیں خوشی ہوگی لیکن اسے ابھی سے جاگیر داری کی جنجٹ میں پڑھنا پسند نہیں تھا اگرچہ وہ لوگ اسرار بھی کرتے تھے وہ چاہتے تھے ان کا ایک لوٹا لارلہ سپوت ہر وقت حویلی میں نظر آتا رہے مگر وہ جو پہلے ایک دو ہفتے بعد آ جاتا تھا اب دو ماہ گزر جانے کے بعد بھی حویلی آنے کا نام نہیں لے رہا تھا شہربانو مسلسل دو ماہ سے اپنے کمرے سے نہیں نکلی تھی اس نے سب سے ترک کے تعلق کر رکھا تھا یہاں تک کہ سانی اور زینی آپا سے بھی بات نہیں کرتی تھی حالانکہ زینی آپا دوبارہ اپنے سسرال سے بطور خاص اس سے ملنے کیلئے آئیں تھی لیکن وہ تو جیسے گونگے کا گڑھ کھا بیٹھی تھی شہربانو تم بتاتی کیوں نہیں ہو کیا ہوا ہے کوئی نراضی ہے تم دونوں میں اس نے تم سے کچھ کہا ہے اللہ کے لئے کچھ تو بتاؤ ہم سے بات تو کرو زینی اپنے بلاخروں سے جنجور ڈالا تھا کیوں کروں آپ سے بات کیا رشتہ ہے میرا آپ کا کس حیثیت سے مجھ سے بات کرنا چاہتی ہیں جس حوالے سے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اس حوالے کو دو ماہ سے میں نے تسلیم کرنا چھوڑ دیا ہے آپ سب لوگ دھوکے باز دوگلے اور انتہائی بے رہم لوگ ہیں انسانیت ختم ہو چکی آپ لوگوں سے میں آپ سب کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی چلی جائیں یہاں سے آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھنے اور بات کرنے سے بہتر میں اکیلی خاموش کمرے میں بیٹھی رہوں وہ یکتم پھٹ پڑی تھی اور اس کے اندر ابلنے والا زہر پوری شدت سے باہر آیا تھا زینی آپا کتنے ہی لمحے ششتر سی بیٹھی رہ گئی تھی اس کے الفاظ اس کا لہجہ سن کر وہ بے یقین سی ہو رہی تھی کہ کیا یہ سب کو شہربانو نہیں کہا ہے وہ شہربانو جو ذرا سا اونچا بولتے ہوئے بھی سو بار سوچتی تھی جس کا لہجہ ہی اتنا ملائم ہوتا تھا کہ ہر بات میتھی لگتی تھی لیکن شہربانو اس کی کوئی وجہ بھی تو ہوگی نا آخر ہوا کیا ہے زینی آپا نے اپنے آپ کو سنبھال دیوے دوبارہ سے سلسلہ اکلام جھوڑا تھا جب آپ کا بھائی میرے گھر والوں کے ساتھ ایسا سلوک کر سکتا ہے میرے بابا کی طبیعت خراب کا سن کر بھی اس پر کوئی اثر نہیں ہو سکتا میرے رشتوں کی عزت نہیں کر سکتا میرے بڑے بزرگوں کی رسم و روایات توڑ سکتا ہے تم میں بھی ایسا کر سکتی ہوں میں بھی اس کے رشتے ناتین بھانے کی پابند نہیں ہوں وہ چیخ کہی تھی اور زینی آپا کو سارا معاملہ سمجھا گیا وہ کس وجہ سے ایسی ہو رہی ہے شہربانو وہ بھی تو تمہارا بھلے ہی چاہتا ہے کی بھی چڑھ جاتی تو کل تمہارے بڑے بھائی کی بیٹی کو بھی اس رسم کے نام پہ قربان کیا جا سکتا تھا کیا تم چاہو گی کہ تمہاری بتیجی کے ساتھ ایسا کچھ ہو زینی آپا نے اسے آئندہ کا منظر دکھانے کی کوشش کی تھی وہ اپنی بتیجی کا سن کر چونگ گئی تھی تم اپنے بارے میں نہ سوچو مگر ایک بار آنے والی نسل کی بیٹیوں کو سوچو ان کا کیا حال ہوگا اور پھر یہ بھی سوچنا کہ حارون کس حد تک علت ہے وہ اس کے کندے پہ ہاتھ رکھ کر چلی گئی اور شہربانو حقیقتن تھٹک کر رہ گئی اپنے سے آ کے تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا اس کی بتیجی بھی چند دنوں سے اس کی طبیعت کچھ بوجل بوجل سی ہو رہی تھی لیکن نہ تو وہ کمرے سے باہر نکلی تھی اور نہ ہی کسی اور کو طبیعت خرابی کا بتایا تھا اس لیے دن گزرتے رہے اور اس کی صحت گرتی رہی اسے اپنی کمزوری اور نکاہت کا احساس تو تھا مگر اپنا خیال رکھنے کا احساس نہیں تھا اسے بس اپنے اسے جدائی اور رسم اور روایات کے ٹوٹنے کا غم کھائے جا رہا تھا وہ دن پھر بس یہی سوچتی رہتی تھی اب تو دماغ بھی جکرانی لگا تھا پہلے اس کی یہ حالت گھر والوں نے نوٹ کی تھی اور آج آج تو حارون پہ اسے دیکھ کے ٹھٹک گیا تھا زہر کا وقت تھا جب وہ شہر سے کاؤں آیا تھا پہلی ملاقات اچھا سائیں اور اببہ سائیں سے ہوئی تھی وہ لوگ کسی پنجائت سے واپس آئے تھے ان سے مل کر بڑی اممہ کو سلام کرتا وہ اپنی کمرے میں آ گیا تھا شہربانوں بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائے بیٹھی کہ اس غیر مرئی نکتے کو گھورتی ہوئی گہری سوچ میں گم تھی تروازہ کھلنے کی آٹھ پہ بھی اس کی سوچ کا تلسل نہیں ٹھوٹا تھا حارون اس اس حال میں دیکھ کر چونک ہی گیا تھا کیونکہ وہ اسے اچھے بھلے حال میں چھوڑ کر گیا تھا اس کی صحت بھی ٹھیک تھا کی تھی لیکن اب تو وہ کافی بیمار نظر آ رہی تھی اسلام علیکم اس نے اپنے اور شہربانوں کے درمیان موجود خفقی اور غصے کی دیوار کے باوجود سلام کرتے ہوئے سے مخاطب کیا تھا شہربانوں نے یکتم چونکتے ہوئے سر اٹھا کے اس کی سمت دیکھا تھا کیسی آپ اس کی طرف سے سلام کا جواب نہ پا کر اس نے دوسرا سوال کر ڈالا مگر یہاں تو دوسرے سوال کا جواب بھی ندارت حارون بیڈ کی پائنیتی والی سائٹ سے گھوم کر اس کی سائٹ میں آیا اس کے قریب ہی بیٹھ گیا لگتا ہے آپ کی طبیعت خراب رہی ہے آپ کی صحت بہت ڈاؤن لگ رہی ہے اس نے بہت نومل انداز میں فوراں ہی اپنی تشویش کا اصحار کر دیا تھا میری صحت ڈاؤن ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے زندہ تو ہوں وہ تلخی سے کہتی بیڈ سے اٹھنے لگی تھی کہ حارون نے اس کا ہاتھ سختی سے تھام لیا تھا شہربانو آپ کی اس بدگمانی اور خفقی کی وجہ سے میں اتنی دن حویلی نہیں آیا مجھے پتہ ہے آپ کو مجھ سے چڑھ ہوگی مجھ پہ بار بار غصہ آئے گا جس کی وجہ سے میرا موڈ بھی آف ہوگا تو اس سے بہتر تھا ہم لوگوں کا سامنا ہی نہ ہوتا لیکن ایک انسان اپنے گھر سے کتنی دیر دور رہ سکتا ہے میں بھی آ چلایا آپ کی خفقی اور بدگمانی مٹانے کے رادے سے اس کا ہاتھ نمی سے دبا رہا تھا بدگمانی مٹانے کے رادے سے جس طرح آپ اپنے گھر سے دور نہیں رہ سکتے اسی طرح میں بھی نہیں رہ سکتی میرا بھی دل چاہتا ہے اپنے اسے ملنے کو اپنے گھر جانے کو سب کو دیکھنے کے لیے میں بھی تڑپتی ہوں وہ دبے لہجے میں چیخ کر کہتی اپنا ہاتھ اٹھانے لگی میں آپ کو اپنے اسے ملنے سے کبھی نہ رکتا اگر ان کی ازائیں اچھے ہوتے اگر وہ آپ کو دوبارہ میرے پاس آنے دیتے میں آپ کا جانا تھوڑی دیر کے لیے تو اپورٹ کر سکتا ہوں اگر ہمیشہ کے لیے نہیں اس نے نفی میں گردن ہلاتی بھی کہا تھا میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی مگر میں آپ کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں وہ اس کے ہاتھ کو نرمی سے قریب کرتے ہاتھ کی پشت پر بوسا دیکھ چکا تھا شہربانوں گنگ سی ہو گئی تھی اس کے ہونٹوں کا لمس جسم میں سنسنی سی بھر گیا تھا اس کے سارے احتجاج اور بدگمانیاں جیسے ٹھٹر کے رہ گئی تھی کہ یہ کیا ہوا ہے پلیز میرا ہاتھ چھوڑیں وہ مرے مرے لہجے میں بمشکل بولی تھی اتنے دنوں بعد آئے ہوں ملیں گی نہیں مجھ سے اس کے کہنے کا انداز ہی کچھ ایسا تھا کہ شہربانوں چہرہ جھکانے پر مجبور ہو گئی تھی اور حارون نے اتنے نازک بسوں خیز لمحو کو رفتہ رفتہ اپنی دسترس میں لینا شروع کر دیا تھا وہ سلسل اتنے دنوں سے ذہنی جنگ لڑ لڑ کر دونوں ہی تھک چکے تھے ایک دوسرے کے قرب کا سہارا ملا تو انکار نہیں ہو سکا تھا شہربانوں تو تھی ہی نرم مزاج وہ سختی کا خول چڑھائی نہیں سکتی تھی بس باپ کی بیماری کا سن کر اتنی تلخ ہو گئی تھی اور یہ تو اس کا حق بنتا تھا کہ اس طرح غصہ کرے کیونکہ ایسے حالات میں بندہ نہ جانے کیا کیا کر ڈالتا ہے اس نے تو پھر صرف غصہ ہی کیا تھا اور حارون کو بھی اس کی غصہ ختم ہونے کا انتظار تھا تاکہ وہ ارام سے اسے دوبارہ سمجھا سکے لیکن پہلے اس نے پیار بھرے انداز میں سمجھانا شروع کیا بیٹا تم اور کچھ نہ کرو بس شہربانوں کو ڈاکٹر کی پاس لے جاؤ اس کا چیک اپ کرو کیا مسئلہ ہے اسے اتنی کمزور اور زرد کیوں ہو رہی ہے امہ سائنے ناشتے کی میز پر پہلا ذکر یہی کیا تھا کہ شہربانوں بیمار لکھتی ہے جواب ان سبی نے ہاں میں ہاں ملائی ٹھیک ہے اس پاس شہر جاتے بھی اسے بھی ساتھ لے جاؤں گا آپ بھی ساتھ چلی گا پھر آپ لوگوں کو واپس پھیج دوں گا اور خود وہیں رک جاؤں گا اس نے پروگرام ترطیب دیا ہاں ٹھیک ہے وہ سر اس بات میں ہلاتے اس کیلئے چائے بنانے لگیں مگر لوگ ابھی پروگرام بنائی رہے تھے کہ شہربانوں کی طبیعت زیادہ خراب ہوگی آج صبح سے اسے بار بار اپکائی آ رہی تھی جس کی وجہ سے وہ مزید نکاہت کا شکار ہوئی تھی اور بلڈ پریشر بھی لو ہو گیا تھا ملازمہ معمول کے مطابق اس کا ناشتہ دینے کمرے میں گئی تو اس کی نیم بے ہوشی کی حالت دیکھ کر الٹے پیر بھاگی تھی صاحب جی وہ بی بی جی بہت ممار ہے بے ہوش پڑی ہیں رزیہ ہاں پر رہی تھی حارون پریشان ہوتا فوراں اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا اممہ سائیں جچی اممہ اور سانیاں بھی اٹھ کھڑی ہوئی تھی حارون صبح صویری ہی بیڈروم سے نکل آتا تھا کبھی زمینوں کی طرف نکل جاتا تھا اور کبھی حویلی کے لون میں ہی غاس اور شبنم کے رونتے ہوئے باتوں میں وقت گزار دیتا تھا آج بھی وہ زمینوں کی طرف گیا تھا اور واپسی پہ ان کے ساتھ ہی ناشتہ کرنے بیٹھ گیا تھا اور اب اس کی طبیعت کی حرابی کا پتہ چلا تو اپنی گتاہی کا احساس ہوا تھا کیونکہ شہربانو کی طبیعت فجر سے ہی خراب لگ رہی تھی وہ دوبارہ اٹھ کر باتروم گئی تھی اور اسے اپنے میڈیسنس لینے کا مشورہ دے کر باہر چلا آیا تھا کیا ہوئے شہربانو کو بیٹا آنکھیں کھولو حارون نے اسے بیٹ پہ ڈالا تو امہ سائن نے فکر مندی سے اس کا ہاتھ تھام کر سہل آیا تھا اس کا گال تھپکا رضیہ ادھر آو چچی امہ نے شہربانو کو ایک نظر دے کر کچھ سوچتی بھی کہا جاؤ جو لیڈی ڈاکٹر ہمارے گاؤں میں رہتی ہے اسے بلا کر لاؤ لیڈی ڈاکٹر کی ذکر پر امہ سائن اور حارون بیک وقت چونکے تھے چچی امہ حارون نے کچھ کہنا چاہاں مگر انہوں نے روک دیا تم باہر جاؤ بیٹا یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے حارون کے ٹوکنے پہ شرمندہ سہو کر باہر آ گیا تھا اور پھر سچ مچ چچی امہ کے شک نے انہیں خوشکبری سنا ڈالی تھی جس سے وہ سبھی لوگ ہی نہیں حارون بھی بے انتہا خوش ہوا تھا اور بڑی امہ تو واری صدقے ہو رہی تھی انہوں نے بے ہوش پڑی شہربانوں کی بلائیں لے ڈالی تھی لگتا پس خوشکبری سے خوش نہیں ہے حارون پہلی نظر میں ہی شہربانوں کا گم سمرویہ دیکھ کر جان گیا تھا وہ کچھ بھی کہنے کی بجائے خاموش رہی تھی آج وہ لوگ شہر جا رہے تھے امہ سائیں اس کا مکمل چیک اپ کروانا چاہتی تھیں اس کے لئے بیڈ ریسٹ اور غزہ وغیرہ کی تفصیل جانا چاہتی تھیں جبکہ شہربانوں کو اس چیز کی کوئی خوشی نہیں تھی الٹا اپنا آپ قیدی نظر آنے لگا تھا مگر شہربانوں میں بہت خوش ہوں اللہ نے میری بہت بڑی خواہش پوری کیا ہمارا بچہ ہماری تکمیل کرے گا اور ہمیں مزید قریب لے آئے گا ہمارا رشتہ اور بھی مضبوط ہوگا ہماری زندگی مکمل ہو جائے گی وہ دل کی گہرائیوں سے اظہار کرتا اسے دونوں کندوں سے تھام چکا تھا جبکہ وہ تو حارون کے شکل دیکھنے سے بھی کتراتی تھی اس وقت بھی نظریں چورا گئی تھی شہربانوں مجھے اپنا سمجھو میں تمہارا ہی ہوں اور کبھی تمہارا برا نہیں چاہوں گا تم اسے بدگمان نہ رہا کرو میرا دل بجھ جاتا ہے وہ اتنی بڑی خوش ہبری پا کر جذباتی پن کا مظاہرہ کر رہا تھا اور آج پہلی بار آپ سے تم پر آیا تھا شاید وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ اب ان کے بیچ کے فاصلے مٹ گئے ہیں مگر اممہ سائن ساتھ جانے سے کترات ہو رہی تھی مگر حارون تسلی کے لیے زبردستی ان کو ساتھ لے آئے تھا پہلا دن تو انہوں نے گر پی گزارا تھا اور ڈاکٹر سے ٹائم لے لیا تھا دوسری دن اثر اور مغرب کے درمیان وہ لوگ اسپتال جانے کیلئے روانہ ہوئے تھے اسپتال اچھا ہے نا اممہ سائن کے سوال پہ وہ بھی اختیار ہستیا تھا نہیں میں آپ کو سرکاری اسپتال لے کر جا رہا ہوں وہ بھل اچھا کیسے ہو سکتا ہے پگھلے میری کہنے کا مطلب تھا ڈاکٹر ماہر تو ہے نا کئی ایسی بھی ہوتی ہیں جو نئی نئی سیکھ رہی ہوتی ہیں اور لوگوں کی جان خطرے میں ڈال دیتی ہیں اممہ سائن نے مسکرا کر کہا اممہ سائن جس طرح میں آپ کو بہت پیارا ہوں نا اس طرح مجھے بھی اپنی اولاد پیاری ہے اس نے تلچسپی سے کہتی ہو شہربانوں کی طرف دیکھا جو ان ماں بیٹی کی گفتگو سے یک سر انجان اور لا تعلق بنی بیٹھی تھی سارا راستہ یوں ہی کٹ گیا تھا اسپطال پہنچ کر حارون پھر اپنے سنجیدہ موڈ میں آ گیا تھا ڈاکٹر کی ہدایات اور چیک اپ کے مطابق چند اپتدائی ٹیسٹ کروائے الٹرا ساؤن کروائے پھر مصبت ریپورٹ لے کر وہ لوگ وہاں سے نکلے تھے البتہ شہربانوں کی کمزوری کے پیشے نظر ڈاکٹر نے کچھ دوائیں تجویز کین تھی جو اسپطال سے فوری نہیں مل سکی تھی لہذا حارون نے سڑک پار بنے چند میڈیکل سٹورز کی طرف رجوع کیا تھا آپ لوگ گاڑی میں بیٹھے میں دوائیں لے کر آتا ہوں دروازہ کھول کر ان کو بٹھا کے سڑک پروس کر گیا تھا ابھی اسے گئے چھ سات منٹ ہی ہوئے تھے کہ ان کی گاڑی کا دروازہ ایک چھٹکے سے کھلا لالا جی شہربانوں چکرا گئی تھی نیچ ادرو شہربانوں وہ جلت میں بولے تھے مگر لالا جی شہربانوں نیچ ادرو وہ اس کی بات سنے بغیر اس کا ہاتھ پکڑ کے اپنی اسمت کھین چکے تھے ایسے میں امہ سائن تڑپ پٹی تھی وہ شہربانوں کی حالت سے واقف جو تھی مانجی آپ ارام سے بیٹھی رہے ہیں ماں آپ کو نقصان نہیں پہن جائیں گے مگر اپنے بیٹے کو اتنا بتا دیجئے گا کہ کسی پہ اچانک حملہ نہیں کرنا چاہیے بندہ سنبھل نہیں پاتا وہ ایک ہی بات میں اپنا حملہ اور حارون کا حملہ بھی واضح کر گئے تھے امہ سائن نے انہیں روکنے کی پیچھے جاننے کی کوشش کی مگر ان کے ساتھ مسلح افراد تھے شہربانوں کبھی امہ سائن کی تڑپ اور کبھی لالا جی کا غصہ دیکھتی گسیرتی چلی گئی تھی اسے کچھ سمجھ نہیں آئے تھا کہ یہ اچانک کیا ہوا ہے وہ یہ تو بھی نہ جان سکی کہ اچھا ہوا یا برا حارون کیلئے سچ موچی حملہ بہت کاری تھا اور اسمبلے سے سنبھلنا بھی بہت مشکل کام تھا مگر حارون نے یہ حملہ سہ کر دوسروں کو بھی سنبھال لیا تھا اور اپنے آپ کو بھی وہ چاہتا تو اس ایکشن کا ریاکشن لے سکتا تھا وہ پولیس کی مدد سے اپنی بیوی اپنی منکوہ پہ حق جتا سکتا تھا مگر اس نے جان پوچھ کر ایسا کوئی قدم نہیں اڑھاتا کیونکہ اس سے پورا یقین تھا وہ لوگ شہربانوں کی کنڈیشن جان لینے کے بعد زیادہ دن اپنے پاس نہیں رکھیں گے اور ویسے بھی وہ اس مسئلے کو چھالنا نہیں چاہتا تھا کیونکہ شہربانوں اب ان کی نہیں حارون کی اپنی عزت تھی اور اس سے یہ بھی پتا تھا کہ جس سنجیر میں شہربانوں بن چکی وہ اتنی کمزور نہیں اس سے رہائی ممکن ہو شاید اس لیے وہ کافی حد تک ریلیکس تھا کیونکہ اگر وہ لوگ کوئی حتمی فیصلہ کرنا بھی چاہتے تو انہیں سو بار سوچنا تھا اور یہ سچ ہی تھا کہ شہربانوں کے واپس آنے کی خوشی سبک ہوئی تھی سب ہی باری باری اس سے ملنے آئے تھے اور سب ہی کو اس کی کمزور حالت اور زرد رنگت پر افسوس ہوا تھا ان کی بیٹی غم میں گھل کر آدھی رہ گئی تھی بگر جب عورتوں پہ اصل بات کا انکشاف ہوا تو وہ بدک کر رہ گئی تھی بچہ اس کم وقت کا بچہ اٹھا لائیو تم تم شرم نہیں آئی تم اپنے بھائیوں کا اپنے باپ کا صدقہ تھی تمہیں اپنے آپ بھی نہ سنبھال سکیں داکھ لگا کے رکھ دیا تم نے اس لڑی کو چتی بیگم نے اپنا سینہ پی دالا تھا اور شہربانوں گھبرا کر ان کی شکل دیکھنے لگی اور پھر یہ ہوا کہ رفتہ رفتہ سب عورتوں کا جھمگٹا سا لگ گیا تھا جس میں مجرم شہربانوں سر جکائے شرمندہ سی مر جانے کو تیار بیٹھی تھی کاش تم مر جاؤ حارون گردیزی تم نے مجھے میرے اپنوں کی نظروں میں گرا دیا یہ جگہ نہ ملی تھی اور وہ چھلک آئی تھے امی کیا ضرورت ہے آپ ہر کامیں مداخلت کریں اس میں شہربانوں کا کیا قصور ہے زہرہ اس کے قریب آتے بھی اس کی ڈھال بن گئی تھی اور اپنی ماں سے خفا ہونے لگی ارے قصور کیوں نہیں ہے یہ اسے منع بھی تو پلیز امی اللہ کے لئے کچھ تو خیال کر لیں یہاں کماری غیر شادی شدہ لڑکیاں بھی ہیں اس نے سب کی سے امتشارہ کیا تھا جو شہربانوں کا تماشا دیکھنے کے لئے دلچسپی سے کھڑی تھی ٹھیک ہے بی بی میں کچھ نہیں کہتی مرد لوگ خود کہہ لیں گے وہ تنفر سے کہتی کھڑی ہو گئیں مرد لوگ کیا کہیں گے یہ اس کی بی بی بن کے گئی تھی بہن نہیں اور بی بی پہ وہ ہر حق جتا سکتا تھا ایک چھت تلے رہتی بھی اتنا بھی مولوی یا پرہیز کار نہیں تھا کہ اسے ہاتھ بھی نہ لگا تھا اور عورت کہاں اور کب تک بھاگ سکتی ہے مرد سے زہرہ نے لڑکیوں کے ذاتی اپنی ماں کو صاف صاف سنائی تھی شہربانوں اور ماں جی تو زہرہ کی مشکور ہو گئی تھی لیکن زہرہ بے شک زبان کی تلخ و تیز تھی مگر دل کی کھری تھی وہ پہلے بھی شہربانوں کا بھلائی چاہتی تھی اور اب بھی وہ اسی کی حق میں بھول رہی تھی وہ اسے ساتھ لے کر اندر کمرے میں چلی گئی تھی جبکہ پیچھے سرگوشیاں اور باتیں شروع ہو گئی تھی شہربانوں کو واپس آئی بھی یہ تین ماہ ہو چکے تھے مگر ان تین ماہ میں اس نے جی بھر کے خفت شرمندگی اور زلت دیکھی تھی وہ اپنے ہی گھر میں چوروں اور مجرموں کی طرح رہ رہی تھی گھر کے کسی بھی مرد کے سامنے نہیں جا سکتی تھی کسی خوشی اور غمی میں حصہ نہیں بن سکتی تھی تینوں چچیاں اور دونوں پھپیاں بھی اس کو تھتکار بیٹھی تھی صرف ماں جی اس کے لئے اسے سکتی اور تڑپتی تھی انہیں پتا تھا وہ کس حالت میں مگر پھر بھی پریشان اور فکرمند رہتی ہیں جس کی وجہ سے اس کی صحت بہت خراب رہنے لگی تھی وہ اسے بہت سمجھاتی تھی تسلی دیتی مگر اسے یوں سب کی نظروں سے گر کر جینا بہت محال لگنے لگا تھا وہ اپنے لئے بدعائیں مانگتی تھی اور ماں جی کا کلیجہ کام چاہتا تھا اسی پریشانی اور ٹینشن میں سارے دن گزر گئے اور شہربانو کے ہاں بہت ہی پیارا سا بیٹا پیدا ہوا جس کی پیدائش کی خبر سن کر سب حویلی والوں کو سامپ سن گیا تھا مبارک اور شہربانو تمہارا بیٹا بہت ہی پیار ہے اپنے ماں باپ پہ گیا ہے زہرہ نے کھلے دل سے سراہا اور نومولو وجہ کو اٹھا کر پیار بھی کیا تھا شہربانو بساختہ رو پڑی تھی اتنے بھرے پورے خاندان میں سے اس کی سماعتوں کو اس سے پیک مبارک سننے کو ملی تھی کہتے ہیں بیٹے باپ کا اکس ہوتے ہیں اور بیٹیاں ماں کا یہ بھی اپنے باپ کا اکس ہی لگ رہا ہے زہرہ بچے کو بغور دیکھ کر مسکرائے تھی اور پھر شہربانو کی گود میں ڈال دیا تھا اور بچے کے معصوم چہرے پر جیسی شہربانو کی نظر پڑی اس کے آنسوں میں شدت آگئی تھی اسے پہلا خیال یہی آیا تھا کہ اگر یہی بچہ حارون گردیزی کی حویلے میں پیدا ہوا ہوتا تو کئی دن تک پورے گاؤں میں جشن منایا جاتا صدقی دیے جاتے نظر اتاری جاتی لیکن یہاں اس کی پیدائش کی خبر سن کر ہر ماتے پہ سلوٹ اور ہر چہرے پہ ناغواری کے سوا کچھ نظر نہیں آیا تھا سوا ایمان جی اور زہرہ کے شہربانو پاگل ہو گئی ہو گیا زہرہ نے اس کا کندہ ہلائے تھا شہربانو کے آنسو بچے کے نرم و ملائم چہرے پر تواتر سے گئے رہے تھے اور اس نے قسم سانہ شروع کر دیا کار شہرون گردیزی نے ہمیں دھوکہ نہ دیا ہوتا اور اگر دے ہی دیا تھا تو پھر میں یہاں دوبارہ واپس نہ آئی ہوتی زہرہ آپ بھی مجھ سے یہ سب برداشت نہیں ہو رہا سب مجھے قصور وار سمجھتے ہیں کیا میں نہیں کہا تھا کہ وہ میرے ساتھ ایسا کچھ کریں پہلے سب کی ناغواری میرے لیے تھی اب میرے بچے کے لیے ہوگی میں کیا کروں کہاں جاؤں وہ پھر سے بھلک اٹھی اس کے پاس واپس چلی جاؤ زہرہ نے سیدھا سیدھا حل بتایا کیا وہ بدک اٹھی ہاں شہربانو اب اگر تم مر بھی جاؤ تو تمہیں وہ پہلے جیسے مقام حاصل نہیں ہو سکتا قاسم لالت تمہیں تمہاری چاہت یا اپنایت میں واپس نہیں لائے بلکہ حارون گردیزی کی زد اور انتقامیں واپس لے کر آئیں تاکہ اسے شکست دے سکیں لیکن شہربانو جو شک ساری زندگی تمہیں جانتا تک نہ تھا تمہارا نام بھی نہ پتا تھا پھر بھی وہ تمہارے بھلے کے لیے تمہاری زندگی کو ایک فضول رسم سے بچانے کیلئے سب کے سامنے رٹ گیا تھا اور اپنے فیصلے پر قائم بھی رہا پلیز پلیز شہربانو اسے شکست سے دو چار مت کرنا اسے ہارنے مت دینا پلیز میری بات پہ دہان دینا اور اس کے فیصلے میں اس کا ساتھ دیکھ کر اپنے رشتے کو مزید مضبوط بنا دو ورنہ تم نہ یہاں کی رہو گی نہ وہاں کی ظاہرہ نے اسے سمجھاتے بھی اس کے گندے پہ ہاتھ رکھا تھا یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں تم سب کو چھوڑ کر اپنے بچے کے بارے میں سوچو جس کو تم یہاں اس عویلی میں رہ کر کبھی کوئی مقام نہیں دلا سکھ گی جو اتنے بڑے خاندان اور جاگیر کا وارث ہے وہ یہاں ایک ملازم بن کے رہ جائے گا صرف تمہاری نادانی کی وجہ سے کیونکہ بیٹیاں تو ہمیشہ ہی ماں باپ کا گھر چھوڑ کے چلی جاتی ہیں اور بیٹی کو رخصت ہونا ہی ہوتا ہے تم انوکی تو نہیں ہو جو یہاں سے جاؤ گی اور بیٹی پہ فرض ہوتا ہے کہ وہ ماں باپ کا کہا مانے اور ان کی عزت کی لاج رکھے تم نے بھی یہ سب کیا ان کے کہنے پہ حارون گردیزی سے شادی کی اور ان کی لاج رکھی اب یہ حارون گردیزی کا مسئلہ تھا کہ اس نے تمہارے ساتھ کیا کیا تم اس کی بیوی ہو اور بیوی ہونے کے ناتے تم پہ فرض ہے کہ تم اس کا کہا مانو اور اس کے ساتھ دو اب تم پہ زیادہ حق تمہارے ماں باپ کا نہیں تمہارے شوہر کا ہے اور تمہارا شوہر غلط بھی نہیں ہے اس نے اگر ہماری صدقہ رسم کو توڑا تو اچھا کیا ہے کیونکہ اس رسم کا ذکر نہ تو ہم نے کہیں قرآن پاک میں پڑا ہے اور نہ ہی حدیث وغیرہ میں یہ سرسر خود ساختہ رسم ہے جو ہم لڑکیوں کو زندہ دفن کرنے کیلئے بنائی گئی ہے جس نے بھوپی فاطمہ کو نگل لیا جسے تم بچ گئی ہو اور جو قاسم لالا کی بیٹی زرینہ کو نگلنے کیلئے تیار کھڑی ہے شہربانو اپنے اور اپنے بچے کے بارے میں نہ سئی مگر ایک بار دس سالہ زرینہ کے بارے میں ضرور سوچنا جو آئندہ اس رسم کی پھینٹ چڑھنے والی ہے اور ہاں یہ سب میں تمہیں اس لئے بتا رہی ہوں کہ قاسم لالا کے کہنے پہ میرے اببا سینس سید سراج حسین چند دنوں تک حارون گردیزی سے تمہاری طلاقی بات کرنے جارے ہیں اب یہ فیصلہ تم پہ کہ تم نے طلاق لینی ہے یا اس کے ساتھ اس کی سوہاگن بن کے رہنا ہے اور یہ کبھی مت بھولنا کہ میتائی اممہ تمہارے ساتھ ہیں زہرہ صاف صاف لبزوں میں سب کچھ کہہ کر اسے بیچ منجدہار میں چھوڑ کر چلی گئی تھی شہربانو سوچ کے سمندر میں اکیلی ڈوب رہی تھی اور اس سمندر میں ایک ہی جزیرہ تھا حارون گردیزی جو اسے پناہ دے سکتا تھا کھلے دل سے اور اس سمندر میں ایک بھول تھا طلاق جس میں ڈوب کر وہ اور بیٹیوں کو بھی ڈبو سکتی تھی سید مہراج حسین بیٹی کی طلاق کے حق میں نہیں تھے انہوں نے سید سراج حسین اور سید قاسم حسین کا فیصلہ سنا تو انہیں روکنے کی کوشش کی تھی لیکن وہ قائل نہیں ہوئے تھے حالانکہ انہوں نے بہت کوشش کی تھی جو بات جہاں ہے اسے وہاں ہی رہنے دو قاسم حسین ہماری لڑی میں طلاق کو بہت برا سمجھا جاتے اور یہ برا عمل شہربانو کے پلو سے مت پاندھو وہ تھکے تھکے سے بولے تھے ہماری لڑی میں تو صدقہ رسم کی ٹوٹنے کو بھی برا سمجھا جاتے لیکن قاسم حسین بہتر ہے کہ اس معاملے کو دبار رہنے دو کیوں چھیڑ رہے ہو دوبارہ سے اس لئے چھیڑوں کے حارون گردیزی بہت سکون کی زندگی جی رہے وہ ابھی بھی شہربانو کو اپنا حق سمجھے بیٹھے لیکن میں اس کا ہر حق ختم کر دینا چاہتا ہوں ہمیشہ کے لیے قاسم حسین کا لہجہ بہت سخت تھا شہربانو سے پوچھا تم نے وہ کیا چاہتی ہے سید مراج حسین بہت سمجھدار آدمی تھے انہیں پتا تھا کہ شہربانو اب اگیلی نہیں ہے اس کا بیٹا بھی ہے وہ خود اس سے نفرت کرتی ہے وہ بھی اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی اگر ایسا کرے گی تو ہمارے لیے ہمیشہ کیلئے مر جائے گی سید قاسم حسین حس سے صلال ہو رہے تھے اور سید مراج حسین چپ سے ہو گئے تھے اور پھر سید قاسم کے کہنے پر سید سراج حسین نے حارون گردیزی کے ساتھ ایک میٹنگ دیکھی اور مقررہ وقت پہ اس کے شہر والے گھر پہ چلے آئے تھے طلاق کا لفظ ابھی بھی حارون کے دماغ کو چبن دے رہا تھا جب سے سید سراج حسین گئے تھے وہ مسلسل اسی لفظ کے متعلق سوچ رہا تھا اور ساتھ ساتھ یہ بھی خدشہ پل رہا تھا کہ اگر شہربانو نے کہہ دیا کہ وہ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو پھر پھر میں اسے کیسے کنمنس کروں گا اور میرے بیٹے کا کیا ہوگا وہ سارے زندگی یا تو ماں کے پاس رہے گا یا پھر باپ کے پاس خدایا اپنا کرم کرنا مجھ پہ وہ راکنگ چیئر پہ جھولتے بھی اپنے دونوں ہاتھوں میں اپنا سر تھام چکا تھا اسے سب حویلی جانا تھا شہربانو سے ملنے اور ابھی تک سمجھ نہیں آیا تھا کہ اس مسئلے کا حل اصل کیا ہوگا شہربانو یہاں سے گئے یہ سات ماہ ہو چکے تھے اور اب تو اس کا بیٹا تقریباً دو ماہ کا ہونے والا تھا اور حارون نے ابھی تک نشہربانو کو ممتہ برے انداز میں دیکھا تھا اور نہ ہی بیٹی کی شکل دیکھ کر دل سہراب کیا تھا بلکہ دل ایسا سہراب کرنے کیلئے تو حارون گردیزی کے گھر والے بھی ترستے تھے رحمان گردیزی زمان گردیزی اور بڑی امہ تو بات بات پہ اپنے پوتے کا ذکر کرتے تھے جو نے چاہ کر بھی ملنے ہی رہا تھا اور یہی بات حارون کو ڈسٹرب کیے ہوئے تھی وہ یقیناً پریشان تھا کہ فیصلہ کیا ہوگا کیونکہ وہ خود بھی سید سیراج حسین سے وعدہ کر چکا تھا مردوں والا وعدہ بی بی جی آپ کو چھوٹے سائنیں اپنے کمرے میں بلایا ہے شہربانو صبح صبح بچے کو ماں جی کے حوالے کر کے قرآن پاک کی تلاوت کرنے بیٹھ جاتی تھی اور سورج گرنے نکلنے تک تلاوت کرتی رہتی تھی ابھی بی بی اسے پارہ ختم کرتی ہوئے قرآن پاک جزدان میں لپیٹ رہی تھی جب ملازمہ نے آ کر اطلاع دی تھی اور چچا سائن کے بلاوے کا سن کر شہربانو کا دل کام کیا تھا اتنے عرصے میں پہلی بار انہوں نے اسے بلائے تھا کہاں جا رہی ہو بیٹا وہ ماں جی چچا سائن نے بلائے شہربانو جاتے جاتے تھیر گئی خیریت تو ہے پتہ نہیں ماں جی میں بات سن کے آتی ہوں آپ اس مان کا خیال رکھئے گا وہ کہہ کر چلی گئی لیکن ماں جی کے ماتے پر تفکر کی لکیرے بن گئی تھی میں اندر آ سکتی ہوں چچا سائن اس نے دستک دے کر پوچھا آج آشربانو بیٹھو یہاں انہوں نے سامنے صوفی کی سمتشارہ کیا تھا جی آپ نے بلائے تھا مجھے اس نے سر جھکائے ہوئے بہ مشکل پوچھا ہاں تمہیں یہ بتانے کیلئے بلائے تھا کہ آج دوپیر کو حارون گردیزی یہاں ویلی آ رہے تم سے ملنے اور شاید کوئی بات کرنے لیکن بیٹا ہم نے تم سے صرف اتنا کہنا ہے کہ ہم نے تمہاری طلاق کا مطالبہ کیا اسے اور اب تم نے ہماری ہاں میں ہاں ملا کر ہمارے فیصلے اور مطالبی کی تصدیق کرنے اسے ہر حال میں طلاق دینا ہی پڑے گی وہ چاہے کچھ بھی کہے اس کی باتوں میں مت آنا ہم اسے کہہ چکے ہیں کہ تم بھی اس فیصلے میں رضا مندو تم اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی سید سراج حسین نے اپنے کہے کو سچ ثابت کرنے کے لیے شہربانو کو جھوٹ پہ اکسایا تھا وہ بھی کافی روب اور بینیازی سے ٹھیک ہے اب تم جاؤ جب وہ آئے گا تو تمہیں بلا لیں گے شہربانو کو فیصلے کی سولی پہ لٹکا کے وہاں سے جانے کا حکم دے دیا تھا اور فیصلہ بھی کیسا جس میں عمل پیرات وہ پہلے ہی کر چکے تھے اب تو آخری قدم باقی تھا لیکن اس آخری قدم کا سن کر شہربانو کی قدم واپس اپنے کمرے میں جاتے بھی لڑکھڑا رہی تھے اس کی ہاتھ برف ہونی لگے تھے شہربانو پیچھے سے زہرہ نے پکارا سب سب اببہ سائن کے کمرے میں خیریت تو ہے نا غدی اس کی قریب آگئی تھی لیکن شہربانو نے کچھ بھی کہنے کی بجائے اس کی سمت خالی خالی نظروں سے دیکھا تھا گم سم اور نہ سمجھ سے انداز میں دیکھنے کے بعد وہ خاموشی سے پلٹ کر اپنے کمرے میں چلی آئی تھی جہاں اس ماں نے رو رو کر برا حال کر رکھا تھا اور ماں جی اسے چپ کر آتی ہوئے حلقان ہو رہی تھی کیا ہوئے شہربانو اببہ سائن نے کس لیے بلائے تھا سارا اس کے پیچھے ہی چلی آئی تھی بولو نہ کیا بات کہی انہوں نے اسے بیچائے نہیں ہونے لگی تھی حارون گردیزی سے میری طلاقی بات کر کے آئے ہیں اور وہ آج یہاں ویلی آ رہا ہے مجھ سے تصدیق حاصل کرنے کے لیے کیا میں طلاق چاہتی ہوں یا نہیں اس نے اس بار سے انداز میں بتایا تھا اور بابا سائن نے کیا کہا تم سے کہ میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی میں اس فیصلے میں برابر کی شریک ہوں شہربانو نے کہتی بھی ایک نظر بلکتے اسمان کی طرف دیکھا نہیں شہربانو تم ان کے فیصلے میں ہرگز شریک نہیں ہو ظاہرہ نے سختی سے تردید کی تھی اور مان جی بھی حد سے زیادہ پریشان ہو گئی تھی گھر سے نکلتے وقت حارو نے ابا سائن اور چچا سائن کو فون کر کے بتایا تھا کہ وہ شہربانو سے ملنے حویلی جا رہا ہے اور کسی حتمی فیصلے کے لیے جا رہا ہے وہ سن کر خوش تو ہوئے تھے لیکن پریشان بھی ہو گئے تھے کہ وہ ان کی حویلی اکیلہ مت جائیں انتقام میں لوگ کچھ بھی کر ڈال دیں اس کو نقصان بھی پہنچ سکتا ہے اور تنہا جانا خطرے سے خالی نہیں ہوگا مگر حارو نے انہیں تسلیق دی تھی کہ وہ تمام بندوبست کر کے جا رہا ہے اس سے نقصان پہنچانے کے صورت میں وہ لوگ بری طرح پھنس سکتے تھے اور وہ ہر طرح سے مطمئن ہو کر شام چار بجے حویلی پہنچ کر حویلی کے بڑے سے گیٹ پہ ہون دے رہا تھا حویلی والوں کو پہلی اطلاع مل چکی تھی اس لئے گیٹ کھلتا چلا گیا تھا حویلی کے بڑے سے لون کی سائیڈوں میں بنی رویش پہ چکر کٹ کر اس کی مرسیڈیز گاڑیوں کے ساتھ آرکی تھی جہاں ایک ملازمہ اس کی مدد کے لئے پہلے سے تیار کھڑی تھی وہ گاڑی سے اترائی تھا کہ وہ آگے بڑھائی تھی آئیے صاحب جی وہ سر ہلا کر ملازمہ کی پیچھے چل دیا تھا طویل رہداری اور رائنگ روم کا آہاتہ گزرنے کے بعد ملازمہ اسے گیسٹ روم میں چھوڑ گئی تھی جہاں سید زراز حسین اور سید قاسم حسین پہلے سے موجود تھے بیٹھو انہوں نے صوفی کے سمت اشارہ کیا تھا شکریہ وہ ریلیکس سے انداز میں بیٹھ گیا کچھ سوچا تم نے انہوں نے نپیتولے انداز میں پوچھا تھا جو کچھ آپ سے کہا چکا ہوں اس کے بعد سوچنے کی گنجائش نہیں نکلتی مرشد سائن اگر میری بی بی میرے ساتھ رہنا چاہتی ہے تو آپ اسے مر کے بھی نہیں رو سکتے اور اگر وہ میرے ساتھ رہنے سے انکار کر دیا تو میں آج ہی طلاق نامے پر سائن کر دوں گا اس کا لہجہ مضبوط تھا ٹھیک اگر وہ تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہے تو ہم سے سارے رشتے توڑ کر ہمیشہ کیلئے جا سکتی ہے اور اگر وہ تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو یہ رشتہ توڑ کر جانا ہوگا طلاق ایک آغزہ تیار رکھے ان پر سائن کر دینا چلو کاسم حسین نے اسے فیصلہ کرنے دو وہ ٹیبل پر رکھے کاغزات اور پین کی سمت اشارہ کر کے اٹھ کھڑے ہوئے تھے اور سید کاسم حسین بھی باہر نکل آئے کیونکہ شہربانو نے بھی فیصلہ سنانے کے لیے اندر آنا تھا ملازمہ اس کے لیے چائے اور ساتھ ہی کافی لوازمات لے کر آئی تھی میکر حارون کو ان چیزوں سے نہیں صرف اور صرف شہربانو سے مطلب تھا لیکن پھر بیک اچھے مہمان کی طرح اس نے چائے کا کپ اٹھا لیا تھا بلیک پینٹ اور وائٹ ٹی شرٹ میں ملبوس ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے ہاتھ میں چائے کا کپ لیے وہ بہت شہانہ انداز میں بیٹھا اتنا پرسکون لگ رہا تھا کہ اسے دیکھا شہربانو کا دل دھڑک اٹھا تھا اور شاید دھڑکہ بھی پہلی بار تھا اور اس دھڑکے کا پتہ حارون کو بھی پچل گیا تھا تب ہی تو وہ چونکر دروازے کی طرف دیکھا جہاں وہ خاموش سر جھکائی کھڑی تھی شہربانو وہ یکتم کا پیک سائٹ پہ رکھ کر سوفے سے کھڑا ہو گیا کیسی ہو تم وہ اپنے دل کی لپک اپنے دل کی تڑپ پہ کابو پاتتے ہوئی اپنے آپ کو کنٹرول کرتی ہوئی اس کے کریے پایا تھا ورنہ دل چاہ رہا تھا کہ اتنے دنوں بعد ملنے پہ اسے اپنی باہوں میں بھڑ لیں تاکہ اتنے دنوں سے بے چین دل کچھ سنبھل جاتا خاموش کیوں شہربانو اب تو تم اپنے گھر میں ہو پہلے تم میری قید میں تھی اب میں تمہاری قید میں ہوں جو چاہو فیصلہ سنا دو تمہیں پورا پورا اختیار ہے تم حاکم ہو اس وقت اور میں غلام حارون نے بھاری سنجیدہ آواز میں کہتی اس کو دونوں کندوں سے تھام لیا تھا اور اس کی ہاتھوں کی سخت گریپ سے اس کی دیوار جان کو ایک مضبوط سہارہ ملا تھا بولو شہربانو کیا کرو گی آج قید یا آزاد اس نے اس کے کندوں پہ دباؤ ڈالا اور اس کچھ کہنے پہ اکسایا تھا اس سے پہلے کہ اس کا چہرہ ہونچا کرتا وہ یکتم پھوٹ پھوٹ کے روت دیوئی حارون کے سینے سے لگ گئی تھی اس کے زب اس کے صبر کا دامن چھوٹ چکا تھا لیکن اس کی بے اختیار حرکت پہ حارون کا بے چین دل سچ مجھ سنبھل گیا تھا اس کی لپک اس کی تڑپ کو سکون سا ملا تھا اور تسلی ہو گی تھی کہ وہ اسے اپنا قیدی رکھنا چاہتی ہے آزاد نہیں چھوڑ سکتی تینک یو شہربانو تینک یو سو مچ وہ اسے باؤں میں بھیجتے ہوئے پناہ خوش ہوا تھا شہربانو نے اسے شکست سے بچا لیا تھا اس نے اس کی محنت قرائے گاہ ہونے سے بچا لیا تھا اس نے اس رسم کو توڑتی ہوئے سید قاسم حسین کی بیٹی زرینہ کو بچا لیا تھا اور نہ جانے کتنی بیٹیوں کی زندگی کو قبر بننے سے بچا لیا تھا چاہے اس کیلئے اسے اپنے اسے ہمیشہ کیلئے بائیکارٹ کرنا پڑ رہا تھا مگر یہ سودہ مہنگا نہیں تھا اور اس سودے پر زہرہ اور مانجی بہت خوش تھی انہوں نے شہربانو کو حصلہ بڑھایا تھا اور ساتھ ہی اس کا چھوٹا موٹا سمان بھی تیار کر دیا تھا اسمان کو نئے کپڑے پہنائے تھے اور جی بھر کے پیار کیا تھا تب جا کر شہربانو حارون سے ملنے گیسٹ روم میں آئی تھی یا مجھے کیا آفتہ تھا مجھے اتنی بیتابی اور اتنے والیحانہ انداز سے ملو گی ورنہ قسم سے پہلی مشہد سائن کے ساتھ ہی میٹنگ دے کر لی تھا بہت بڑی غلطی کی میں نے دیر کر دی وہ اپنے آپ کو شرارت سے کوس رہا تھا اور شہربانو اس کی بات سے یک دم اس سے الگ ہوئی تھی چہرہ سرخ پڑ گیا تھا اوکے یار کوئی بات نہیں باقی کی قصر گھر جا کے پوری کر لینا جب تک تم کہو گی میں تمہارے سامنے نہیں ہٹوں گا اس نے شہربانو کا چہرہ ہونچا کرتی ویسے چھیڑا تھا پلیز حارون وہ رخ موڑ گئی تھی حارون کی جان دل خرید لیا تم نے تو وہ بڑے فریش موڑ میں اور بڑی ترنگ میں تھا جب اس نے اسے بریک لگائے تھے کیا واپس نہیں چلنا آپ نے چلتے ہیں یار چلتے ہیں پہلے تم میری شہزادی کو تو لیاو تب تک میں تمہاری چچا سائن یا نہیں اپنے مرشد سائن سے مل کر معاملہ نپٹاتا ہوں وہ شہربانو کو محبت بھرا لمس دے کر باہر نکل آیا تھا اور شہربانو کو حارون کے ساتھ جانے کے لیے تیار دے کر سید جراج حسین کے چہرے پر ہوایاں اڑنے لگی تھی اور سید قاسم حسین کا چہرہ غصے سے لال بھبوکہ ہو گیا تھا جبکہ سید مراج حسین اور باقی سبھی افراد خاموش تھے شہربانو نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے تھے کہ سید مراج حسین نے اسے وہاں سے چلے جانے کا اشارہ کیا تھا کیونکہ انہیں پتا تھا کہ ان کا کچھ بھی کہنا فضول ہے ایک حارون نے تھام رکھا تھا جبکہ عثمان کو شہربانو نے اپنی آغوش میں بھین جا ہوا تھا رب رکھا شہربانو اللہ تمہیں ہمیشہ خوش آباد اور صدہ سوہاگن رکھے زارہ نے ان کی گاڑی کے قریب آتی ویے کہا تھا مان جی بھی انہیں رخصت کرنے کے لیے آئیں تھیں بہت شکریہ مان جی آپ کبھی بھی فکر مت کرنا آپ کی بیٹی کو ہمیشہ خوش رکھوں گا یہ میرا وعد ہے اس نے مسکرا کر کہا جیتے رہو خوش رہو اللہ جوڑی سلامت رکھے انہوں نے بہت سی دعاوں کے ساتھ انہیں رخصت کیا تھا اور حارون اکفر سودہ رسم کو توڑ دینے کی خوشی میں سرشار عثمان کو بار بار پیار کرتا اور شربانو کو شرارت سے چھیڑتا وہ اپنے گاؤں کی سمت کامزند تھا اور شربانو کو یقین ہو چکا تھا کہ اگر انسان کا ارادہ اور از نیک ہوں تو تعبیر پائی لیتے ہیں جیسے حارون نے پائی تھی کیونکہ نیک ارادہ اس نے کیا تھا اور تعبیر اللہ نے دی تھی اچھا جی تو یہ نوولیٹ ختم ہو گیا کیسے لگا آپ کو اس طرح کے میں نے کبھی نوولیٹ پڑے نہیں ہے یہ صدقہ ٹائپ کے اور یہ کچھ ہوتے ہیں ونی بیسٹ نام سنے ہوئے لیکن میں نے پڑھا نہیں ہے مجھے پتا نہیں یہ کیسے ہوتے ہیں لیکن تھوڑی ڈیفرنٹسی سٹوری تھی میرے لیے شاید آپ لوگ ایسے سنتے رہتے ہیں اور پڑھتے رہتے ہیں گھٹیا رسم ہیں کہ لڑکی کیسے صدقہ ہو گئی کہاں سے یار مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو رسم نکالتا کون ہے کس کے ذہن میں آئیڈیا آتا ہے کہ ہم یہ کریں گے کچھ انوکھا مطلب ایک نئی چیز ڈسکور کرنا بھی بڑی بات ہوتی ہے کیسے ان کے دماغ میں یہ چیز آتی ہے اور پھر آگے سے ان کے بچوں میں پھر بچوں میں وہ پھر چیز چل پڑتی ہے اور پھر اس کو نہ کرنا ان کے لئے گناہ سمجھ لیا جاتا ہے ایسے اسلام میں بہت سے پوائنٹس ہیں جو ہم نے اب بنا لیا ہے جو کہ کہیں کبھی تھے ہی نہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ اگر یہ ہم مطلب شروع میں کسی نے خود سے نکالا ہوگا عزت کے لئے نکالتے ہیں پھر آہستہ آہستہ وہ ہمیں ضروری چیز لگنے لگ جاتی ہے اور پھر بعد میں ہم وہ اپنی نسل کے دماغ میں وہ چیز ڈالتے رہتے ہیں اور ایک ایسی نسل آتی ہے جو سمجھتی ہے کہ اگر یہ کیا تو گناہ ملے گا جیسے کہ سر پہ دوپٹا کرنا گھر میں اب جیسے کہ کوئی بھی نہیں ہے گھر میں کوئی میل نہیں ہے کوئی قزن نہیں ہے اور ہماری فیملی میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ سر پہ دوپٹا نہ کریں گے تو گناہ ملتا رہے گا لگاتار مطلب آپ کے اوپر گناہ ملتے جارہے ہیں آپ کے سر پہ دوپٹا نہیں ہے یہاں پھر کون ہے کوئی نامحرم نہیں ہے تو یہ میری فیملی میں کنسپٹ تھا میری باجیاں ہر ٹائم میری انسلٹ کرتی تھی پھر میں نے اس پہ ریسرچ کی اور پتہ چلا کہ یہ تو ہے ہی نہیں کوئی کنسپٹ ہی نہیں ہے آپ گھر میں جیسے مرضی گھومو کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کی ماں ہیں بہنیں ہیں ایون آپ کے فادر اور آپ کے بھائی بھی اگر آپ کو بغیر دوپٹے کے دیکھ لیتے ہیں تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے تو یہ حالانکہ ہمارے گھر میں تو بڑا اس کو گناہ سمجھا جاتا تھا تو اس طرح کہ یہ بتا نہیں کہاں سے یہ چیزیں نکلنا شروع ہو جاتے ہیں کلچرل والی چیزیں ہوتی ہیں کہ یہ کلچرل میں ہوتا ہے اب ہمارے کلچر میں ہے اس طرح سے دوپٹا کر کے رکھنا اور اس کو اب ہم نے اسلام کے ساتھ جوڑ دیا کہ گناہ ملے گا گناہ نہیں ملتا ایسی بہت ساری چیزیں ہیں تو آپ ان پہ ریسرچ کریں اور پھر اس کو آگے گنوے کریں اپنی اگلی نسل کے ایسے خام خانہ مند دیں یہ بات سار پہ دوپٹا سار پہ دوپٹا تو یہ تھا اچھا ہے تھوڑا سا جاہلیت سے نکلیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ